بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ کا ایک بار پھر سے والیہانہ استقبال ہے دوسری پاری میں دو سو چھپن رن ڈڈو رینجرز بلیوز کو اس مقابلے کو جیتنے کے لیے بنانے ہیں ان کی سلامی جوڑی آدل گلڈان اور ان کے ساتھ آئے ہیں ناصر بشیر اور کشمیر نائٹس اس سمیں ہڈل بنائی ہوئی ہیں اور اب جا کر کے وہ اپنے پوزیشن میں جاتے ہوئے میرے ساتھ میرے جوڑی دار دوسری پاری میں ہیں پھر دوست بھئے آپ کا بھی والیہانہ استقبال دوسری پاری میں بہت بہت شکریہ عمر آپ کا اور یہ دوسری رینجرز اب شروع ہونے کو ہے اور منصر کے اس گرانر سے ایک بار پھر سے ہم آپ کا سواغت کرتے ہیں جہاں پر فینل مقابلہ گرینڈ فینال ہے اس وقت منصر پریمیر لیگ کا جاری ہے اور ٹوز جیت کے آج پہلے بھلے بازی جب کی تھی دو سو چھپر رن جیتنے کے لیے ڈڈو رینجرز بلو کی ٹیم کو چاہئے اور ان کی سلامی جوڑی ناصر کمار اور ساتھ میں آدل گلڈان اب آئے ہیں میدان کے اندر اور جہاں ایک سو اور دیکھنا ہوگا کہ اب یہاں سے وہ کس طرح کی شروعات بھلے بازی کریں گے خاص اور سے دو سو چھپن جیسا جو پہاڑ جیسا لکشی ملا ہے اس کو اگر ارجیت کرنا ہے اور پہلی پاری میں تو آپ نے سمان رکھا دس دشملہ دو کے لوگ کشمیر کے اعتحاص میں ہیں یہ سب سے بڑا اکڑا ہے ایک سکرین کے طور پر اتنے زیادہ لوگ آپ دیکھ رہے تھے تو فیلال دو سو چھپن رنو کی یہاں چنوٹی کے لیے ڈڈو رینجرز کی سلامی جوڑی بیچ میدان میں جیسا آپ جانتے ہیں کہ سمی فائنل میں ایک شاندار پردشن ان کا ضرور رہا ہے دیکھنا ہوگا کہ اس مقابلے میں وہ کیا کر پہیں گے کیونکہ فائنل جیتنے کا آخر کار ہے سوال اور اگر جیت حاصل کرنی ہے اس مقابلے میں گھڑو کی ٹیم کو تو ان کو ایک تیز طرح شروعات کی ضرورت ہے کیونکہ دو سو چھپن ملا ہے جیتنے کے لیے اور اوپر سے لگائے تر بادل بھی ماننا رہے تو ڈکپت لوئیسٹا بھی یہاں پر استعمال کیا جا سکتا ہے ایسے میں ان کو ایک اکل مندانہ کرکٹ کھیلنے کی ضرورت ہے اگر اس ٹارگٹ کو حاصل کرنا ہے تو اور سید ساغر کو گین بازی کرنے کے لیے کاریت دیا گیا ہے جمع کشمیر کے مان کرکٹر عابد نبی ان سے کوئی جوارتہ ضرور کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑی لڑائی جو مانی جاتی ہے کرکٹ میدان میں وہ ہیں اشتیا کرسول بنام سہید ساغر حالکہ سلطان سے بھی فائنل ہارنے کے بعد وہ ٹارنمنٹ سے باہر گئی لیکن سہید ساغر کا اس کے بعد بھی چین ہوا ہے کشمیر نائٹس کی ٹیم میں لیکن اگر دو سو چھپن رن ہو پائیں گے یہ کشمیر خاص طور سے منصر کرکٹ میں ایک تاریخی وجہ ہوگی اور ساغر میں جب لہرے اٹھتی ہیں تو کبھی کبھار توپان بن جاتی ہے کیا آج توپان لے آئیں گے اپنی گین باز سے سہید ساغر یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہوگی حالکہ ساغت کشمیر شوپین میں اسمیں پانچ جی فائو جی رین اسمیں پڑ رہی ہیں مقابلہ ابھی شروعات نہیں ہوا دو سو سے قریب لوگ اسمیں مقابلے کو منورنجن کر رہے ہیں منظور ڈار اور آبید نبی دورہ اپنے گین باز کو کچھ سمجھاتے ہوئے اب جا کر تمام جو تیاریاں ہیں وہ مکمل ہوئے ہیں دوسری پاری میں فیلڈ کی بات کرے لطیب گبر وکٹ کیپنگ کی بھومی کا شورٹ تھوڑ میٹ پہ ٹیم کے کپتان شوکت بٹ گلی شیطر میں جون شورٹ بیککوڑا پوائنٹ پہ اس سمیں وہاں آوسی مرزا جبکہ شورٹ کور پہ ایک کھلانی میڑو پہ آبید نبی ہیں یہ فیلڈ کی سجاوٹ ہیں آپسائٹ میں مقابلے کی شروعات ہونے جا رہی ہے دوسری پاری میں جبکہ کچھ ویورز کے بھی ہم نام یہاں پر لینا چاہیں گے احمد ایس کے سوہیل آئمر سوپی اور رتر اشپاک بھی اس مقابلے کا حصہ آپ تمام دوستوں کو بہت شکریہ اور عمر جب چھٹی کا اب وقت ہو چلا ہے چار بجے کے پار سے دوزہزہ لوگ اس میدان کے اندر آ رہے ہیں اور جہاں بہت زیادہ لوگ ہیں انمان کرنا صحیح نہیں اگر ہم اپنی شبدوں میں کہیں تو تیس ہزار سے بلکل کم نہیں ہوں گے یہاں لوگ اور ہمیں ایکزیکلی نہیں معلوم کیونکہ گنتی تو ہم نے کرنی ہی پائے ہیں لیکن تیس ہزار کے بلکل آس پاس لوگ ہوں گے اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ہم انمان کے طور پر آپ کو یہ جانکاری دے رہے ہیں سہید ساگر اس سمیں اپنے بولنگ مارک پہ ہیں سب سے بہترین گیند بازوں میں حالی اس سمیں میں بہترین گیند باز ہے اور سب سے اگر آپ دیکھیں ان کا ہال مارک جو ہے وہ ان کی سلائجنگ رہتے ہیں وہ جو ایگریشن رہتا ہے وہ کمال کا رہتا ہے اور اس کے چکر میں تو کبھی قبر وہ بلے باز کو دست کر جاتا ہے جہاں ماحول کو کافی زبردست گرماتے ہیں سہید ساگر جب ایکشن میں رہتے ہیں وہ کھلاریوں سے وہ نوگ جو ہے وہ کوئی سہید ساگر سے سیکھے تو بہتر رہے گا پھلال وہ تمام جو تیاریاں ہیں بوکسیں وہ دیا جا رہا ہے کس گیند کا وہ چین کر سکتے ہیں عابد نبی بھی اس پرکریا میں موجود ہیں آپ منظور گیند کا بقصہ لے کر آئے تھے میدان میں اور سہید ساگر نے انت میں اس گیند کا چین کیا کوئی گیند نہیں ہوئی اور تین ہزار سے ادھک لوگ مقابلے کے ساتھ جبکہ پہلی پاری میں دس دشملہ دو کے لوگ یعنی کہ دس ہزار دو سو لوگ پہلی پاری کا منورنجن پہلے ایک کر چکے ہیں اس طرح سے دوسری پاری کی شروعات ان کے سامنے ہے ناصر کمار اور پہلے انڈنگز کے جو ٹاکس کر رہے آج کشمی نائٹس کے لئے منظور پانو جن کو کہا جاتا ہے انہوں نے آج نبی رن کی باری کھیلی اور آج شوکت کا بھی بھلا چلا جبکہ لکیب نے بھی شاندار بھلے بازی کی انہوں نے اردشت کے باری کھیلی تھی کل ملا کر پھر دو سو پچپن پر جا پہنچی کشمی نائٹس کرکٹ کلپ کی ٹیم اور جان میں ڈڈو رنجرز کے لئے پہلی گیند سید ساگر لے کر آ رہے اور انترال کے بعد پہلی گیند ہے لیکس ٹرم کے اسپاس گھما کر کھیل دیا ہے وہاں اور گیند کے لونگ آنڈ بانڈ ریکی اور منظور ڈار اس ور موجود ہیں ایک رن جا کر پورا کر لیا ہے ایک رن کے سیو کے ساتھ ٹیم کا سکور کھاتا کھولا یہاں ڈڈو رنجرز بلیوز کا پہلی بار سامنا ہوں گے گلڈان اور آدل گلڈان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک تپانی بلیواز ہے اور بڑے بڑے سٹرکز لگانے کے پیچھ ہمیشہ جاتے ہیں اور ساروک احمد آمیر سوپور تجبل نظیر اور فرکان ڈار کے علاوہ براؤن منڈا بھی اس میں یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں بہت بہت دنیواد سہید ساگر کے اگلی گیند پہلی بار سامنا کریں گے آدل گلڈان اوہ دوے کے ٹانگے وہ اوہ کیا چھکا ہے یہ آکاش کے ساتھ باتی کرتے ہوئے گیند گلڈان کا پارکہ یہ پہلا چھیرن ڈڈو رینجرز کی پارکہ بھی پہلا چھیرن اور رفتار سے بھرے ہوئے گیند وہاں سہید ساگر کے سامنے یہ ایک درد شکن اور احساب شکن چھکا یہاں پر جلا ہے آدل گلڈان اس طرح سے یہاں پر آئے ہوئے لوگوں کا جو تاتا جو لگا ہوا ہے وہاں سے شور کی آواز ہے اور سہید ساگر کے سامنے فیلال آدل گلڈان کی دہار دیکھنے کو ملی بہت بڑا چھکا ہے یہ سکیر لیک باؤنڈری کے اوپر سے گلڈان اب سامنا کریں گے اور دو سو ستا ان رنوں کی چنو ہوتی ہیں یعنی کہ ایک بہت بڑا کرتیمان ان کو ثابت کرنا ہوگا منصیر کے میدان میں یہ دے ان کو یہ مقابلہ جیتنا ہے سہید ساگر چلے ایک لوتا سلپ کے ساتھ گلڈان آگے گیند اس بار دھیمی گتی کی گیند ہلکی ہاتھوں سے گیند کو دشا بردی تھی گیند شورٹ کور کے نزدیک سے جا کر وہاں گیند فیلڈ ہوئے شور ایک رن گلڈان کی پارکہ ڈڈڈو رینجرز بلیوز کا پارکہ سکور اس سمیں پہنچتا ہوا یہاں آٹ رن بینہ نوکسان کے اور یہی خاصے تھے سہید ساگر کی کہ جلدی سے بھام جاتے ہیں بلے باز کس منسکتے کے ساتھ بلے بازی کر رہے ہیں اور ان کے ارادوں کو دیکھتے ہی اپنے گھتیک میں مشنن کیا اس طرح سے کوئی رن نہیں بنا اور جو پھیلا چھکا جڑا ہے آجل گلڈان نے اس کے بعد سے ایک رن بنا کر وہ نوستک پرینٹ چلے گئے جبکہ ناصر بشیر جو کل کے سمی پہلے مقابلے میں بڑے شامدار پرفومنس رہی رہی تو ان کی آج دیکھنا کو کس طرح کی بلے بازی کر پائیں گے ساگر ایک بار پھر سے عود وکیت ناصر کمار کے لیے اس بار آپسٹرم کے آس پاس گیند ایک روز لائن ان نے گیند کو کلی کا پریاس کیا اور میس ہیلڈ منظور ڈال سے اور گیند بونڈرے سے باہر جائے گی چار رنوں کے لیے اور پہلے ہی اور میں آپ تک تیرہ رن وہ بنا چکے ہیں سہید ساگر کے سامنے اس سمیچ چنوٹی دے رہے ہیں ناصر کمار اور آدل گلڈان دیکھ تھا کہ گیند کے پیچھے آئے تھے اور جو ہی اپنے آپ کو چھکا کر اس گیند کو اٹھا کر تھو کرنے کی کوشش کی لیکن خاصی دیر ہو چکی تھی اور گیند وہاں پر لڑک کر رہ گی بونڈر کے باہر چار رنوں کے لیے اس طرح سے یہ پہلا چوکا ناصر کے بلے سے کل ملا کر اس سور میں ایک چھکا اور ایک چوکا آ چکا ہے لیکن سب کچھ ہوتا ہوا اس سور میں نظر آیا ساگر کی اگلی گین ناصر کے لیے ایک بار پھر سے گھن کر سٹوک لیا اس بار شاندہ ڈائیوینگ اور پلیس ملنی بھی لاجو آف گینگ بونڈر کے باہر ایک اور چوکا ناصر کمار کے بلے سے اب جا کر کے ایک اور چوکا وہ ضرور لگا چکے ہیں حالانکہ ہر ایک گیند کے سامنے چنوتی ضرور پرستود کر رہے ہیں آدل گلڈان اور ناصر کمار اور یدی ڈڈو رینجرز کو یہ مقابلہ جیتنا ہے تو یہ اوشی ہیں کہ ان کو پہلے چھے اور میں کم سی کم سو رن کے آس پاس لگا نہ ہوگا اور تب جا کر ان کے لیے بات بن سکتی ہیں کیونکہ سامنے ہیں دو سو ستاون رن کا چیز وہ کرنے کے لیے آئے ہیں بیچ میدان میں اور سعید ساگر کے سامنے ابھی تک دو چوکے اور ایک چھکا جر چکے ہیں دو بھلے باز کیا کوئی اور بڑا سٹرو کے ہاں سے اجر پائیں گے ان دو میں سے ایک اور جیتے کے لیے دو چھپن جب چاہیے اس کے پیچھ میں بڑے سکت کی ضرورت ہے اور یہ لگا اس مقابلہ کا ناصر کے بھلے سے پہلا چھکا بہت ہی شامدار اور بہت ہی گزم کی شروعاتیہ پر اور اس بار ایک اور چھکا دے کر جائے گا سعید ساگر کا یہ بہت ہی خراب اور لگ بگ لگ بگ بیس رنوں کا یہ اوور آیا ہے اور اس طرح سے پہلا اوور سماپ تو ہونے کے بعد بائیس رن سعید ساگر کو اس بار نشانے پہ یہاں ضرور لگایا گیا ہے حالانکہ سکورٹیکر تماموں کے جو یہاں اوفیشل بروڈکاسٹر ہیں ان کے ضرور رکے ہوئے ہیں ہم کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ اس کو صحیح ڈنگ سے یہاں اپلائی کیا جا رہا ہے آپ بنے رہے ہم پوری کوشش کریں گے اس کو آپ کو صحیح ڈنگ سے دکھانے کا جہاں تو بائیس رنائے پہلے اوور سے اور ایک اچھی شروعات یہاں پر گڑو رجز بلو کی ٹیم کے لیے حالانکہ دو سو چھپن چاہیے جیتنے کے لیے اور کچھ اس پرکار کے سٹوکس کھلنے ہوں گے یعنی اس مقابلے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور سہید ساگر کا بہت ہی نراشہ جنہ کی اوور پہلا اوور سمافت ہونے کے بعد پانچ دشملہ تین کے کے لوگ اس سمیں یہ مقابلہ اس سمیں منو رنجن کر رہے ہیں انظر روثر سیم سلیم مومن اور رمیز راجہ بھی اس سمیں یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں پارکہ دوسرا آور ڈالنے کے لیے آئے ہیں عابد نبی کشمیر گاٹی کے پورو آل راؤنڈر اور ورطمان سمیں کے سب سے انبوی کھلاڈی اس کو مانا جاتا ہے سامنے ہیں آدل گلڈان بائیسرن بغیر کسی وکر کے نقصان پر یہ اس کو ڈڑو ریجز دلو کا ایک بار پھر سے تیار ہو رہے ہیں آدل گلڈان پہلے گین کا سامنے کرنے کے لیے بہت بڑی آگین پڑھنے کے بعد گین ہلکی سی باہر کے اور چلی گئی اور یہ ٹکی پیشے وکر کی پڑھنے اس گین کو سپائی کے ساتھ تھیلڈ کیا اس طرح سے کوئی نہ نہیں بائیسرن بغیر کسی وکر کے نقصان ایم ڈی آیاز ارہان گنائی مدسر وار کی علاوہ ہمارے ساتھ وانی آرپ یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں اب جا کر وہ اسمیں بیچ میدان میں چار دشم پانچ دشملہ پانچ کے کے لوگ نزدیک ہمارے ساتھ پانچ کے مقابلہ دیکھ رہے ہیں پہلی پاری میں دس دشملہ دو کے لوگ آپ نے ہمارے ساتھ جڑائے تھے کیا دوسری پاری میں وہ آکڑا آپ پورا کر پانگے ہماری پرتی امید ہیں کہ آپ ہمیں پور سمرتن کریں گے آبید نبی کومنٹری چھوڑ سے آدل گلڈان کے لیے اوہ دو ویکیٹ اس بار آگے گیند کلائیوں کا زبردست استعمال اور گیند سپیر لیک بونڈری سے باہر چھے رن آدل گلڈان کی پاری کا ایک اور دن دن آتا چھکا شاندار پک اپ سٹو کی اس بار آدل گلڈان کے لیے لیکس ہم سے باہر پیچھونے کے بعد اندر کی اور آ رہی تھی اس بار انہوں نے آؤٹ سنگر کرنے کی کوشش کی لیکن ٹھیک ٹھیک آنے پر اس گیند کو کلائیوں کو موڑ کر ہلکے سے موڑ دیا اور گیند بونڈر کے اوپر سے چلی گئی ایک اور چھکا آدل گلڈان کے کھاتے میں ٹیم کا سکور اٹھائیس رن بگر کسی نکل کریں اور شروعات بہت ہی زبردست ہوئی ہیں ہاں ڈڈو رینجر اس کی ٹیم کا جس کے ان کو آوشکتہ ہیں اور آپ کہا لکھے آبید نبی بھی مہنگے ثابت ضرور ہو رہے ہیں اگلی گینز بار پھلٹوس لگ بگ خسا لیا ہے نیچے کھلاری اور ڈروپ کیچ نہیں کریں گے وہ اور آدل گلڈان واپس جائیں گے اور آبید نبی نے وہ ویکٹ ڈلا کر ان کے اب جو ارمانے ہیں بڑی پاری کھلنے کا ان کو سمافت کیا ہے واپس جائیں گے آدل گلڈان پھلٹوس گین تھی اور تھوڑوسا اس گین کو دیمہ کیا تھا لیکن جو بھلائباز ہے انہیں پہلے سے ہی اپنے بھلے کو موڑ دیا تھا اور اس گین کو اونچہ لمبا سٹو نیچے کھلاری آ رہے تھے اور انہوں سے کوئی گلدی ہوئی نہیں اس طرح سے یہ پہلا ویکٹ اور بہت بڑی ویکٹ آدل گلڈان کی صورت میں یہاں پر گلڈو ریجنس کی گرتی ہوئی اور اٹھائیس کے سکور پر یہ پہلا ویکٹ اور گیندباز آبید نبی کے خاتے میں یہ پہلا ویکٹ آتا ہوا حالکہ جیسا آپ نے کہا ہے کہ شروعاتی ویکٹ ضرور گر چکا ہے بڑی سفلتا یہاں ارجط ضرور ہوئے ہیں گلڈان کو یہاں واپس جانا ہوگا اور اس طرح سے شروعاتی ویکٹ اور ان کے آؤٹ ہونے کے بعد نئے کھلاری بیچ میدان میں آتے ہوئے حالکہ اب تک اگر آپ رنوں کا آقلن دیکھیں تو لگ بگ لگ بگ پینتیس رن اس سمیں بارڈ کے اوپر ضرور نظر آ رہے ہیں حالکہ دھڑو ریجنس کے پاس بے اچھی خاصی بلے بازی ہیں ان کے پاس ناصر گھنائی آصف مارس اور ان کے علاوہ آمیر سوپی بھی بیٹنگ لائنپ پر موجود ہے لیکن پہلا یہاں پر جو پہلا ہی ویکٹ کھویا ہے ان کے آؤٹ ہونے کے بعد آگل وانی آئے ہیں ایک اور بہترین بلے باز جنہوں نے کل سمیں بھانیل میں سلطان وارڈ کے کھلپ شاندار بلے بازی کی تھی لیکن آج الگ مقابلہ الگ تیم اور آج ایک بہت بلا سکور یہاں پر کھڑا کر کے رکھ دیا ہے تشمیر نیٹس کی ٹیم نے دو ایک نہ ہوگا کہ یہاں سے آپ آدلوانی کس طرح کی بلے بازی کر پائیں گے حالکہ سکور ٹکر میں ہمیں لگتار دکت نظر آ رہی ہیں اور حالکہ آشائیں یہ ہیں کہ اس کو جلد سے ٹھیک کر کے ہم آپ کو پوری لائیو کوریج بڑھیا ڈنگ سے دکھا پائیں گے کیونکہ اتنے بڑے لوگ اور چھ ہزار کے آس پاس یہ مقابلہ منور رینجن کر رہے ہیں اور اس طرح کی دکت آتی ہے نا تو یہ ہمارے ہت سے خاص حالکہ باہر ہی نظر آ رہے ہیں کیونکہ سٹیسٹیشن ایک الگ بندہ رہتا ہے میرے اس ہت سے پھر آل بہار ہیں کہ اس بار ان کے سامنے کیا دکت وہاں آئی ہیں کیونکہ لگاتار اس سامنے ہم بادشیت ان سے کر رہے ہیں کہ آخر کار یہ کیا ہوا ہے سکرن کے سامنے سٹائٹ آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے ہیں جبکہ نئے اور کی شروع کرنے کے لئے دھر سے آ رہے ہیں دائیں ہاتھ کے تیز گیند باز سامنے بلے باز تیار ہو رہے ہیں آدل وانی ابھی ابھی ایک پہلا وکر جو گرا ہے وہ آدل گلڈان کی صورت میں پہلی گیند اور کھڑے کھڑے ہو کر بلنا چلایا کنہ رہا اور واپس جانا مرے گا اور آدل وانی شونی رن بنا کر میدان چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں اور اس طرح سے دوسرا وکر گرا ہے یہاں ڈڈو رینجرز کشمیر کا آج زیادہ کچھ کر نہیں پائے آدل وانی سمی فائنل کے وہ ہیرو ضرور رہے تھے لیکن اس بار وہ آبسٹرم کی باہر گیند کو چھٹ چھٹ کرنے کا پریاس کیا تھا اور آبید نبی کے نام یہ دوسری سپل تھا دوسرے اور میں اب جا کر ڈڈو کی امیدوں کو تھوڑا بہت سماپ تکرتے ہوئے آبید نبی بہت بڑی آشروعات یہاں پر کشمیر نیکس کے لیے جس طرح سے بھلے باز لگاتار بڑے سرکس کی پیچھے بھاگ رہے ہیں ایک بار پھر سے کھڑے کھڑے ہو کر اس گیند کو اپنی جگہ سے دور بھکے لے کی کوشش لیکن کنارہ لے کر گیند وکٹو کے پیچھے سے چلے گی وکٹ کیپر سے گلتی ہوئی نہیں اس طرح سے ایک اور وکٹ اور یہ دوسرا وکٹ گرتا ہوا اور کہنا پڑے گا کہ گہرے سنکڑ میں گہرے مصیبت میں پھاس چکی ہے ڈڈو رینجرز کی ٹیم جس طرح سے ان کو دو سو چھوپن کا ٹارگٹ ملا ہے لیکن انہوں نے اب تین جو اوہر ہوئے بھی تک اور کلپ پلے کے اندر ہی انہوں نے اپنے دو وکٹ کھوئے ہیں حالانکہ لگاتار ہم کوشش ضرور کر رہے ہیں آپ سے امید ہی ہیں کہ آپ کہیں مت جائے گا بھنے رہیں گے کیونکہ جب سٹیٹس سامنے نہیں رہتے ہمیں بھی کافی دکت ہوتے حالانکہ یہ ہماری اور سے کوئی دکت نہیں ہے اور جس کو جس کو جس کو سکور کو آگے بڑھا رہے ہیں ان کی اور سے لگ بگ ہمیں کوئی چوہاں دکت نظر آ رہی ہیں یہ ایک وجہ ہے کہ فلال سکور کارٹ جو ہیں وہ پوری طرح سے رکا ہوا ہے حالانکہ وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے اس کے لئے ہم معذرت کھا ہے آپ سے فلال یہ دوسرا اول ڈالا جا رہا ہے اٹھائیس رن دو کھلاری کے ہاں اکسان پر نوین کمار اب نئے بھلے باز آ چکے ہیں یہ کشمیر کے کھلاری نہیں ہیں لیکن اچھا خاصا وقت انہیں بھتایا ہے کشمیر کے اندر اور ٹھیک تھا کہ انہیں حالاتو کو پرکھائیں اور جانتے ہیں کہ یہ وکڑ جو ہیں یہاں پر آپ دو سو کے پار بھی چیز کر سکتے ہیں ایسے میں آج نوین کے کندو پر بڑی زمیدارے آ پڑی ہیں حالانکہ وہ بھی بڑے بڑے سکرمس لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پر کچھ دیکھ بال کر بھلے بازی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ انہیں یہ بہت خوبی معلوم ہے کہ ان کے ٹیم میں اپنے شروعات کے دو وکڑ جلدی سے کوئے جس میں آدل اور ان کے ساتھ ہی بھلے باز آدل گھلڈان دونوں آدل جو ہے واپس جا چکے ہیں اور بلکل آپ سے کہتے ہوئے جس طرح سے یہاں شروعات وہ دے رہے ہیں اوہ دوے کے ڈالنگے اس بار اوپسٹرم سے باہر ڈروئیو کرنے کا انہوں نے پور پریاس کیا تھا ایسے میں رن بنانے کا کوئی سمبھاونا نہیں گیند گئی شورٹ کور کے پاس اس طرح سے ٹھہرا ہوا سکور 28 رن دو کھلاڑی کے نقصان پر آفید نبی نے آج کافی تنگ کیا ہے ڈڈڈو کو چاہے بھلے بازی کی بات کریں چاہے گیند بازی کی بات کریں بارش چاہے جاں کئی بھی ہو رہی ہو جمعہ کشمیر میں فلال اس میدان میں موسم بہت بڑیہ بنا ہوا ہے بارش کی کوئی گنجاش نہیں نوین آیا ہے گیند کو اٹھا کر کھلے مشکل میں ہے وہ اور کیچ ڈروپ ہوا ہے سرکل کے اندر سے تین تین کھلاریاں آ رہے تھے اس کیچ کو لپٹنے کے لیے اور بلال دار سے یہ گلتی ہوئی دوسری گیم پر ایک اور وکٹ ہو سکتا تھا جہاں تک سوال ہے اس گیند باز کا اور وہاں پر کیچ چھوٹا اس طرح سے نوین کو جیوندان ملا اور بلکل آپ سے کہتے ہوئے ایک سادار موقع ان کے لیے وہ حالانکہ نوین کمار جس طرح سے آگے آئے تھے شپل کر کے انہوں نے اوچا لمبا لپٹی سٹرو کھیلنے کی کوشش کی تھی اور ٹھیک طرح سے گیند تک وہ آنے سکے تھے اور گیند کوپیج لے کر چلی گئی تھی کورو ریکسٹر کر کے بیچ میں سے جو دھائرہ منا ہوا تھا اس اور گیند کو کھیلنے میں انہیں کام ابھی تو ملی تھی لیکن نیچے تین کھلا رہے آ رہے تھے بلال نے تھوڑا الٹے پاؤں بھاگ کر اس کیچ کو لپکنے کی کوشش کی لیکن ٹھیک طرح سے کیدر نہ کر سکے اس طرح سے یہ کیچ چھوٹا اس طرح سے سکور کارٹ جو ہے حالانکہ جیسا آپ اس سمیں دیکھ پا رہے ہیں وہ چل نہیں رہا ہیں اس کے لیے ہم معذرت کہا ہیں حالانکہ ہم آپ کو ہر طرح کا جو سکور ہیں وہ آپ تک پہنچانے کا پریاس ضرور کریں گے یہ پارکہ اس سمیں دوسرا اور ڈالا جا رہا ہے 29 رنڈ بار کے اوپر اور آپ جا کر تیسرے اور کے شروعات ہونے جا رہی ہیں جبکہ سعید ساغر پھر سے ریولین سے گیند بازی کے مورچے پر اور سامنے بلے باز نوین کمار تیار ہو رہے ہیں لیکن ایک چیز صاف نظر آ رہے ہیں کہ ڈڈو رینجلز کے تمام کے تمام جو بلے باز وہ بڑے سپروکس کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں حالانکہ پاورپلے میں آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں لیکن جب کبھی آپ اس طرح کی بلے بازی کرتے ہیں پھر آپ اپنی راپ بڑھ سکتے ہیں ایسے میں پھر جو میڈل آرڈر کے بلے باز آتے ہیں ان پر بڑا دباو بڑھ جاتا ہے اور جہاں بلکل اسے کہتے ہوئے حالانکہ سعید ساغر اپنے کوٹے کا دوسرا اور یہاں ضرور کریں گے پہلے اور میں حالانکہ وہ 22 رنڈ وہ دے چکے ہیں بہتی مہنگے ثابت ہوئے تھے سعید ساغر کا اس اور میں وہ واپسی کرنے کا شمتہ ضرور رکھیں گے سعید ساغر چلے اوڈ ویکٹ سامنے ہیں نمین کمار اس بار اچھا شورٹ اتنا بھی دور نہیں گئی ہے گیند نیچے آبید نبی اور کیا آج کر لیں گے اور نمین کمار بھی ہاں واپس جائیں گے اور اس طرح سے یا 29 رن اوپر تیسرا ویکٹ گرا ہے سعید ساغر نے واپس ایک اعلان کیا ہے بلکل بھی یہ اچھی بلے بازی نہیں کی جاسے تھے کیونکہ اس سے پہلے بھی جو آخری گیند پر سلٹ روک لیا تھا نمین نے اس پر بھی لٹ بک آؤٹ ہوئی گئے تھے لیکن موڈ میں جو نظر آ رہے تھے کہ آج کچھ بڑے سٹوک سے لگانے لیکن پھیک پچھ پر نہ آسکے اور گیند کو ہوا میں کھیل بیٹھے نیچے کھلاری آبید نبی تیار تھے انہوں نے آسانی کے ساتھ یہ کیچ کیا اس طرح سے یہ ایک اور ویکٹ اور بلکل حالکہ ایک بڑی ویکٹ اس کو ضرور کہہ سکتے ہیں کیونکہ جس طرح کے وہ کھلاری ہیں واپس جاتے ہوئے اور ڈڈو نے آج کافی خراب اب تک بھلے بازی کی ہیں کیونکہ 29 رنوں پر یہ تیسرا ویکٹ ابھی بھی گیرا ہے میر پرویز اور جبکہ سیفو کھان کے علاوہ سپائیڈر کور اور کھان آدل کے علاوہ فیصل فیصل اور ای ایم آر صاحب بھی اس مقابلے کے ساتھ بنے ہوئے ہیں منصر پریمر لیگ دو ہزار تیس کا آپ یہ فائنل مقابلہ اس سمیں ویلی سپورٹس کراؤن کے ساتھ دیکھ رہے ہیں دو سو ستاون رنوں کا جو چیز ہیں ڈڈو کے لیے مجھے لگ رہے ہیں کہ تاش کی پتوں کی طرح وہ بکرتے نظر آ رہے ہیں لیکن کون ہوگا ایسے بلے باز کون ہوگا ایسا کھلاری حالانکہ ہم نے بہت بار دیکھا ہے کرکٹ میں کی اچانک سے کوئی ایس طرح کا کھلاری آتا ہے جس میں کچھ کیا نہیں ہوتا ہے اپنے آخریوں کے مقابلے لیکن کچھ الگ سا دن ہوتا ہے پھر کوئی الگ سا پھندہ کچھ کر جاتا ہے اور دیکھنے گا کون سا ایسا کھلاری ہوگا ڈڈو کے لیے جو آج یہ سمیواری لے گا اور اس مشکل حالات میں سے اپنی ٹیم کو بچا پائے گا اور حالانکہ ان کے پاس ابھی بھی نوید گنائی پڑے ہیں اور آسک مارو جیسے بھلے بہت اور جبکہ ناصر گنائی ان کے پاس بچے ہیں حالانکہ جبکہ تین دشملہ دو دشملہ ایک اور سماپتہ ہونے کے بعد انتیس رن تین کھلاری کے نقصان پر سعید ساگر اور آبید نبی دورہ لگتار کچھ وارتہ کچھ باتچیت ضرور ہوئے ہیں اور حاجی خالد دوبے یو اے ای سے ہمارے ساتھ یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں ریحان راشد بٹ یاسین کے علاوہ مصور مزفر اور سیح پوکان کے علاوہ باسد باسد اور پھرکان پھرکان پھیاس صاحبی اس سمعے یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں سعید ساگر پہلا اور خراب ڈالنے کے بعد اس بار وہ بڑھیا واپسی کر رہے ہیں پانچ ہزار سے قریب لوگ یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ جانتے ہوئے کہ ڈڈو رینجرز اب پوری طرح سے یہاں بکر چکی ہیں حالانکہ ان کے جو کپتان ہے آسف مارس وہ بلے بازے کرنے کے لئے آتے ہوئے کل کے سمی فائنل مقابلے کے بعد ناصر بشیر کا انٹریو لیا گیا تھا انہیں یہ بات کہی تھی کہ ان کا پسندیتہ کھلا رہی اے بھی ڈیوی لیرس بھی ہیں لیکن آج اسی طرح کی بلے بازی کرنے ہوگی ڈیوی لیرس کی طرح کھلنا ہوگا اور بڑے بڑے سکوکس کا یہاں پر انتظار جو لوگ بیٹھے کر رہے ہیں کیونکہ مقابلہ اب دیر دیر ایسا لگ رہا کہ یکتر پہ ہوتا چلا جا رہا ہے جس طرح سے یہاں پر ویکٹنگ گردی چلی جارے ہیں ڈڈو کے لئے ایسے میں کوئی ایک کھلالی ہانا چاہیے جو یہاں سے اپنی انکس کو سمال سکتے ہیں اور یہ چلے سید ساگر سامنے ہیں ڈڈو کے کپتان دو سلپابون کے لئے اس بار آتے سنگ یہاں کپتان نے ارادے سپاشٹ کیے ہیں گین ملوکیٹ باؤنڈری سے وہار یہ لگا ایک اور چوکا یہاں آسف مہارس کی پاری کا سکور آگے بڑھتا ہوا یہاں تینتیس رن تین کھلالی کے نقصان پر دو دشملہ دو اوور سماپتہ ہونے کے بعد ناصر بشیر جبکہ آسف منظور جو ابھی بھی آئے ہیں ڈڈو کے کپتان اس وقت سکور بھوپار سلپ تین کا ہنسا نظر آ رہا ہے تین تیس رن تین وکڑ کے نقصان پر جبکہ تین اور پورے ہو چکے چوتوے اور کی اس گین پر ایک بڑا سپروک لیا تھا اور گین بونڈر کے باہر چلے گی چار ان کے لئے کہ تیس رہی اور چل رہا ہے جہاں تک بات کی جائے اور اس کی ایک بات پھر سے آسف کے لئے گین بہت اچھی گی لے کری ہے ٹھیک رن نہیں تھی اس بار آسف طرف سے یہ دیکھتے ہو اور آج سید ساگر کے تیور کچھ الگ طرح سے ہے میں نے ان کو ایک ڈیڑھ سال پہلے میں نے ان کو واتورا کے میدان میں اپنے سکرین پر دیکھا تھا لیکن آج الگ لے میں جانتے ہیں سب سے بڑا مچ ہے پانچ ہزار سے ادھک لوگ اس مقابلے کو اسمیں منو رنجن کر رہے ہیں حالانکہ عابد نبی نے دو وکٹے چٹکائی ہیں آج عابد نبی کا نام گونجا ہے منصیر کے میدان میں پہلے بھلے بازی سے اور اب جا کر گیند بازی سے اس بار بیک پٹ پر کھیلا گیا سٹروک ہل کے ہاتھوں سے گیند کو ٹہلا دیا تھا شورٹ میڈو گیٹ پہ میراج امین نے جا کر گیند کو فیلڈ کیا ایسے میں ایک رنڈ پورا ضرور کر لیں گے چونتیس رن تین کھلاڈی کے نقصان پر دو دو شملہ چار اور سماپتہ ہونے کے بعد سید ساگر اپنے پوٹے کا یہ دوسرا اور کر رہے ہیں اور بھی تکا جو پہلا اور انہیں کیا تھا اس میں کچھ خاص کار کردی کی نہیں دکھا سکے اور ان کے اوپر بڑے حملے کیا تھے آجل گولڈانے لیکن اس سور میں اچھی گیند بازی بھی تو کیا کیونکہ حالانکہ ابھی بھی گیندے بچی ہیں دو تیسرا اور اس سمیں سید ساگر ڈال رہے ہیں اس اور کے شروع دی ہی گیند میں نمین کمار کو آؤٹ کر کے انہوں نے واپس ضرور بیجا ہے اور وہ دوے کے ڈالیں گے وہ اس بار قدموں کا استعمال ناصر کمار سے گیند اور بھلے میں کوئی ملاقات نہیں گیند گئے ویکٹ کیپر کے گلوز میں پہلا سلپ میں وہاں وصیم رزا وہاں موجود ہیں انبھاوی کھلاڑی منظور ڈار کا آج بھلا خوب چڑھ کر بولا فائنل میں شاندار بھلے بازی کی آج کیا کمار کی ہیٹنگ دیکھنے کو ملی آج منظور سے اور میدان کے چار اور میں انہوں نے بڑے بڑے سٹوٹو جڑھائے لگ بگ وہ آپ نے سنچوری کے قریب تو پہنچنے والے تھے لیکن اچانک سے وہ ناصر کی گیند پر کلین بورڈ ہوئے تھے لیکن زبردست انٹرٹینمنٹ اور پیسہ وصول بڑے مقابلوں کا ہے کھلاڑی منظور ڈار یہ انہوں نے آج سپشت طور پر یہاں ضرور کہا ہے اوہ دویکیٹ سعید ساگر اس بار گیند لے کا پریاس اور گیند گئی میڈان کے نزدیک سے اور گیند پونڈری سے بہار چار انہوں کے لیے منظور ڈار نے پور پریاس کیا تھا ہوا میں جلتا ہوا منظور ڈار اس کے بہوجود میں ان کے اوپر سے چار ان خطرہ موڈ لیا تھا اس بار بھلے باز ناصر نے اور گیند لانگ آن کی اور جاری تھی اور شوٹ میڈان پر کھلاڑی تہنا تھے بھائی اور چھلانگ لاکھا کر ہوا میں جلتے ہوئے منظور ڈار نے کیچ رپکنے کی کوشش کی لیکن گیند ان کے ہاتھوں کے بیچ میں سے گزر کر چلی گئی چوکے کھیلے اس طرح سے یہ چوکا چلا گیا منظور کے خاتمے بھی اور چوکا چلا گیا شبیر کے خاتمے جس طرح سے سٹوک جڑا تھا جبکہ سپائنڈر کور ہمارے ساتھ زور پرے اور شاہ یاور کی علاوہ آقیب شاہ صاحبی یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں اس سمیں تین کہیں کہ اگر آپ دیکھیں تین اوور سماپت ہونے کے بعد 38 رن اور تین کھلاڑی کے یہاں نقصان پر ڈڈو رینجرز کشمیر 157 رن ان کو اور چاہیے مقابلے کو جیتنے کے لیے 257 جو لکش ہیں پاری کا چوتھوہ اور لے کر آبید نبی آئے ہیں آج بھلے سے ستے رن بنائے تھے اور پہلے ہی اوور میں دو بڑی وکٹیوں کو گھرا کر کیا آصف کو بھی یہاں پر تنگ کر پائیں گے آبیدنے بھی پہلی گیند اس بار سیدھے بھلے سے اس بار کو ڈروی کیا ہے حالانکہ بیچ راستے میں کھڑے تھے بلال انہوں نے اس گیند کو آسانی کے ساتھ پھیلڈ کیا واپس گیند کو بھیجا جا رہا ہے اس دوران دوڑ کر ایک رن پورا کرنے کی جو کوشش ہو رہی تھی اس کو بھی اب بدل کر اپنے قدموں کو واپس کھنچا رن مانانے کی کوئی گنجاش نہیں اور اس طرح سے سنگل ڈبل فلا لیتے ہوئے ڈڈو کے یہ دو کھلاڑی جبکہ ناصر کمارک پہ اب کاپی کچھ نربھر رہے گا ڈڈو کی جیت پہلے ہی تین وکٹے لے کر پوری طرح سے بیک پوٹ پر چلے گئے ہیں جبکہ آبید نبی کا جیس طرح سے آج چائن ہوا ہے اچانک اس فانل میں لیکن پورا بھرپور آج سیو کیا ہے کشمیر نائٹس کو لے کر کیونکہ دگج آلڈ رانڈر وہ پہلے سے ہی ہیں اور بھلے سے ستر اور گین بازی سے دو وکٹی ابھی بھی ویسے دو آور ان کے بچے ہیں بہت بڑیا گین بازی لیکن ہے اگر آپ پیچھ کی بات کر رہا ہوں پیچھ سے ہم بکھو بھی واقعی پہ ہم نے دیکھا ہے کہ دو سو کا آنگرہ بھی چھوہ گیا گا ہے ایسے میں آپ اپنے آپ پر بروسہ رکھیں گے اور گین بھی آپ کو ملیں گی وکٹ بھی ایسی ہے کہ جہاں پر آپ اچھے بڑے سرکس لگا سکتے ہیں ایک بار پھر سے اس گین کو آلہ کی نکال آتا آور تھوکے چلتے شاید گین بھونڈر کے پاس چلی جائے گی حالانکہ کوشش تو کی جا رہی ہے اور اس گین کو ٹھیک گونڈر لینڈ کے پاس سے روکا گیا دوڑ کر بھلے باز نے دو رن پورے کیے ہیں اور بلال ڈار نے اس بار آور تھوکیا تھا عابد نبی ان کو ضرور سمجھاتے ہوئے کیونکہ یہ نہیں کرتے ہیں یہاں کیونکہ اوور تھوکے اگر آپ کریں گے تو رن اور زیادہ بڑھ سکتے ہیں ان دو رنوں کو ملا کر سکور میں اضافہ ہوتا ہوا بیالیس رن تین دشملہ تین اوور سماپت ہونے کے بعد دو سو ستاون رنوں کا یہاں پیچھا کر رہے ہیں ایک بہت بڑا لکش ہے یہ اگر وہ دو سو ستاون رن کر پائیں گے ڈڈو تو ایک کرتیمان لکھیں گے منصیر کے میدان میں ایک موقع آ سکتا ہے ایک بار پھر سے یہ لی جائے موقع آ گیا ہے اور جن کو تسپیش کر دیا ہے سکر لیک بونڈری کے اوپر سے چھے رنوں کے لیے اور اس بار آسف مارس کے بھلے سے ایک اور بہترین چھک آئے اور پوری طاقت دے رہے ہیں ان سٹوکس میں اور ان کی قابلیت سے سبھی پرچتیں جس پرکار کے وہ کھلا رہے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک سٹوکس اس سمجھ لگا رہے ہیں آسف مارس ٹیم کے کپتان میدان کے اندر لگ بگ دیس ہزار کے قریب تو لوگ ہوں گے اور جو سکرین پر لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو ابھی بھی اس بات کا بھکوی اندازہ ہے کہ دھڑو کے پاس بھی ایک سے بڑھ کر ایک بلے باز ہے اور وہاں رنوں کو پیچھا کرتے حاصل کر سکتے لیکن اس کے لیے کچھ بڑے سٹوکس لگانے ہوں گے اور لگا تاہر لگانے ہوں گے آسف مارس بہت بڑھیا فارم میں تین دشملہ پانچ اوور سماپت ہونے کے بعد اڑتالیس رن تین کھلاڑی کے نقصان پر دو کھلاڑی آج آبید نبی نے آؤٹ کیے تھے جبکہ سہید ساغر کے نام بھی ایک سفلتہ ضرور ارجت ہوتے ہوئے پانچ دشملہ چار کے لوگ دوسری پاری کو منورنجن کر رہے ہیں اور پہری پاری میں دس دشملہ دو لوگ کشمیر کا جو کرتیمان ہے وہ آج ہم نے یہاں توڑا ہے منصیر میں اگلی گیند اس بار لیکس ٹم کے آس پاس یہاں سلوک سویپ کے انداز میں گیند پھائن لیک بانڈری سے باہر چار رنوں کا اشہرہ خراب گیند صحیح نصیت اور اس گیند چوکے کے ساتھ ہی پچاس رنگ بور پر جا چکے ترے پر رنگ تین وکیٹ کے نقصان پر اس بار اس گیند کو حالاکہ نیچے گٹنے کے بھل ٹیک کر اس گیند کو موڑ دیا تھا اور کھالی شیطر جو پڑا تھا وہاں پر ڈیپ لونگ لیک اور سکیر لیک کے بیچ پہ اس ایرے میں گیند چلے گی چار رنوں کے لیے اور کیا سہید ساگر سے وہ لگاتار تیسرا آور کریں گے چار اور سماعت باون رن تین کھلاڑی کے نقصان پر یہ اس سمیں صورتحال ہے ایک سو کہیں دو سو پانچ رنوں کی ابھی بھی درکار ہیں یہاں مقابلے کو جیتنے کے لیے شیر پچاس آپ کریں گے تو چھے سو کا آکڑا ہم پورا کر پائیں گے چھے ہزار کا آکڑا معذرت چاہیں گے حالانکہ ناصر کمار اور جب تک ان کے کافتان بیچ میدان میں ہے کچھ کہاں نہیں جا سکتا ہے کرکٹ میں ہمیشہ الگ الگ رنگ ہم ضرور دیکھتے ہیں کرکٹ کے انی اینیو میدانوں میں حالانکہ مقابلے کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے فیلڈنگ کے نظرے سے عمر آج فیلڈنگ کا سٹر اتنا بڑیہ نہیں رہا جس وجہ سے رنس کچھ زیادہ بنے ہیں اور وہی اگر آپ کشمیر نیٹس کی بھی بات کریں ان سے بھی کچھ موکے چھوٹے لیکن کل ملا کر جو بھلے بازی ہوئے ہیں وہ بڑی شاندار ہی ہے کشمیر اور ہم اپنا سجاؤ بھی بیجیں گے اپنے درشکوں سے اپنے جمہ کشمیر کے جنتہ جنادن سے ہمارا سیدھا سیدھا سوال ہے آپ سے کہ آخر کار دل کن کے ساتھ ہیں دماغ کن کے ساتھ ہیں کون بنے گا منصیر کے ویجیتہ کون لے جائے گا ٹروپی ویجیتہ کیا نٹی پورا جائے گی ٹروپی یا سوزیٹ کے لیے خوش کھاپنی جائے گی یہ ہے سوال آپ کی پرتکریاں کیا ہیں کومیٹ باکس آپ کے لیے کھولا ہے ڈڈو یا کشمیر نیٹس یہ ہیں دونوں میں سے ایک آپ کو چوننا ہے لیکن آج دیکھنا ہوگا جب ناصر گنائی بھلے بازی کرنے کے لیے آئیں گے وہ کس طرح کی بھلے بازی کریں گے کیونکہ وہ ایک ایسے بھلے باز ہیں جو اس طرح کی صورتحال میں بڑے کارگرس ساتھ ہوں سکتے ہیں اور سجھاؤ آنے شروع ہوئے ہیں اور کشمیر نیٹس نے ایک نے لکھا ہے محمد وسیم کا ماننا ہے ڈڈو اور جبکہ عمر فاروق اور یتو آدل فاروق میر اور وائد شاہ صاحب بھی اس مقابلے کے ساتھ بنے ہوئے ہیں حالانکہ چار اوور سماپ تو ہونے کے بعد تھوہ باون رن اس سمیں بار کے اوپر لگ چکے ہیں جبکہ تین پرمو کھلاری ڈڈو نے کھوئے ہیں اور گین بازی میں پہلا بدلاؤ یہاں دیکھنے کو ملا نائٹس کے کپتان شوکت بٹ کو لے کر آئے ہیں وہ خود ایک کپتان جب شوکت بٹ کو گین بازی تھما دی گئی ہے ان کے سامنے آصف مارس کے ساتھ ایک بہت بڑی بڑید ہو سکتی ہے کیونکہ آصف جس روپ پہ بلے بازی کرتے ہیں وہ یہاں پر یہی چانگ ہے ہم پچاس ہزار کے کافی نزدیک فالوورز کے لحاظے ہیں یعنی آپ یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں آپ نے ویلی سپورٹس کرو فالو نہیں کیا ہے تو اپنے بائی کے پرتی آپ کریے گا ضرور کیونکہ آپ کا سیوگ ہمارے اوپر بنا رہے ہیں وہ ہمارے لئے بہت بڑی اپلپتی رہتی ہے کیونکہ کل دن کو چھوڑ کر اتوار کے دن ایک مہاں کوریج ایک بار پھر آپ کے پاس مہنشے گی سلطان کا مقابلہ ہوگا ایپ سی سی پھوڑ کے ساتھ سوپور مینڈ ٹاون سوپور تاریخی میدان سبحانہ سٹیڈیوم سوپور میں لولی امور کی آواز ایک بار پھر گونجے گی کیا آپ تیار ہیں اس مقابلے کو دیکھنے کے لئے آسف مہارش تیاری کر رہے ہیں اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر گھما کر وہ پھیلنگ کی سمیقشہ کر رہے ہیں کہ کہاں کون سا کھلاری بیٹا ہوا ہے ایسی میں کس چھتر میں وہ بڑا سٹوک لگائیں گے لگاتا ہے وہ کوشش میں لگے ہیں کہ بڑا چھکا وہ جڑے اس بار پیچھ آر کر کینز کی گیرائے کا استعمال کر کے گیند کو تکھیل دیا لیکن کور پر اس گیند کو سرکل میں پھیل کر لیا جائے گا اس بیچ کوئی رن نہیں لیکن آج سما بھاندہ ہے یہاں درشک انہیں جس طرح سے صورتحال ہیں منصیر میں ویل ڈیسپلین کراؤڈ ایسا کوئی بھی ایسا غلط کام ہوا ہی نہیں اور تعریف کرنے چاہیے منصیر کرکٹ ایسسویشن کی جس طرح سے انہوں نے اب تک ڈیسپلین کو مینٹین رکھائیں خاص طور سے ہم اپنی نورت کشمیر کی نوازیوں کو دنیمات کرنا چاہیں گے کیونکہ کھیل کے ساتھ باونائی جھوٹی ہیں آپ الگ الگ ٹیم کو سمرتن کر رہے ہیں لیکن کھیل سب سے بڑھ کر ہیں آپ کو انت میں بہترین کرکٹ کو سپورٹ کرنا ہوگا اس بار اس گیند کو ڈاکر کھیلے ہیں لونگاپ کے سر کے اوپر سے گیند بوڈر کے باہر چار انہوں کے لیے خاصے سمیہ کے بعد یہاں پر چوکا پڑا ہے اور یہ چوکا جو آیا ہے ناصر کمار کھے بلے سے حالانکہ ٹھیک طرح سے گیند کو تو وہ ہٹ نہ کر سکے تھے لیکن پھر بھی کورک یہاں پر کلیر کر سکے کیونکہ رسکشل چل رہی ہے اور میڈ آف کے سر کے اوپر سے گیند بوڈر کے باہر چار دشملہ چار اور سماپتے ہونے کے بعد اٹھاون رن تین کھلاڑی کے نقصان پر کیا ناصر بشیر کا آج ایک بار پھر دن ہوگا اس بار بلیک سٹم کے آس پاس جائیے اور چھے رن دے کر جائے گا یہ شوٹ ناصر کمار کے بلے سے ایک اور چھک آئے اس بار بیک پھوٹ پر اور اگر آپ یہ وہاں پر پارک کی ہوئی ہے نا اپنی گاڑی تو آپ اس کے ذمہ دار خود ہے کیونکہ گیندیں بہت زیادہ جا رہے اور شیشہ ٹوٹے کے بھی اندیشہ ہے جتنے بڑے بڑے چھکے یہاں پر جڑے جا رہے اس بار تو ناصر کمار نے اس پر قرار اپراہر کیا تھا اور ہم معذرت چاہیں گے اپنے تمام شوطاؤں سے کرکھیروں کا ہم اس لئے لکھ نہیں ڈال پا رہے لگ بگ اتنی نگائے کرکھیروں کے اوپر ہیں لگ بگ وہ ہینگی ہو چکا ہے اور یہ ایک وجہ ہے کہ ہم آپ تک وہ سکور نہیں پہنچا رہا ہم نے برپور پریاس کیا تھا آپ کو وہ دکھانے کا لیکن ابھی بھی ہم وہ اسے پیچھے نظر آ رہے ہیں اسے دل ضرور ہمیں دکھتا ہے لیکن تمام جو پریاسوں کے باوجود آج کچھ الگ دکت ہمیں ضرور آئی ہیں چار دشملہ پانچ اوور چوہ سٹرن تین کھراری کے نوپسن پر اب تک دس گندوں میں تنتیس رن بنا کر ناباد ہے ناصر کمار کیا ڈڈو کو آج سممان کر آئیں گے یہاں ناصر کمار جو ہی شوقت کو گند بازی پر لگا دیا گیا تھا عمر تبھی یہ ایسا سوچ رہا تھا کہ ان کے سامنے حملے کیے جائیں گے ایک بار حملہ اور ایک بار پھر سے گند ایک سکر اور بھونڈ کے باہر چار رنوں کے لئے اور پچھلی گند پر سکر لیک بانڈری سے چھکا اور اس بار کور کے بیچ میں سے چوکا چھکا اور چوکا ناصر کمار کے پاری کا حوصلہ ابھی ہاری نہیں ہے ڈڈو کیونکہ جانتے ہیں منصیر کی وکیٹ بھلے بازی کے لئے کافی لابدائک ہے ٹی ٹوونٹی میں ہمیشہ کہا جاتا ہے ایک دو بھلے باز کیا سیٹ ہوئے ہیں اور رنگ روپ بدل سکتا ہے مقابلے کو لے کر لیکن کیا بڑی آسٹو کھلتا ہے اس بار گیند اتنی خراب تو نہیں تھی یہ تو بیرسمن کا کلاس تھا جنہوں نے اس گیند کو اپنے پریزن سے ڈسپیچ کیا اور وہ جو گیپ ان کو چاہیے تھی ہلکا سا وہاں پر گیپ تھا اور اس کو گیت پانے میں اکرامیہ بھی ملی اس طرح سے ایک اور چوکا ناصر کے خاتے میں اور سکور بھی آگے بڑھ چکا ہے اور جیتنے کے لئے ابھی بڑے رن ذرکار ہیں بڑا سکور کھڑا کیا دو سو پچپر رن کھڑے کیا ہے اور دو سو چھپن چاہیے ارسٹ رن پانچ اکر کے نقصہ پر پانچ اوور سماپتہ ہونے کے بعد ارسٹ رن سکسٹی ایٹ فور دی لوس آف تھی وکیٹس ڈڈو رینجرز کشمیر یہ سمیں صورتحال ہیں چھ ہزار سے ادھک لوگ یہ مقابلہ دیکھ پا رہے ہیں وسیم احمد میر آدل فیصل احمد کے علاوہ سیفو کھان بٹ لطیف اور پرویز احمد صاحب بے سمیں مقابلہ دیکھ رہا حالانکہ یہاں بھی ورشہ انہیں کی کافی سماؤں نہ ہیں لیکن اب تک ایک بھی بھون نہیں پڑا ہے اور ایسے میں حالانکہ دوسرے پاریکے بھی پانچ اوور ہوئے ہیں اور اگر یہاں سے اب ورشہ ہو بھی جائے گی تو مقابلے کا پرنام دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ڈی ایل ایس کے آدھار کے طور پر اوپر سے یہ بھی آپ کو بات سوئی کار نہیں پڑے گی کیوں فائنل مقابلہ ہے اور کم سے کم یہی کوشش ہو رہی تھی کہ یہاں سے چھے اور کم سے کم کھلوائے جائے دوسری ایننگز کے اور کشمیر نائٹس کے کپتان کب لائیں گے وسیم رازہ کو بائیں ہاتھ کے گینباز وہ کھلاڑی جو رانجی ٹروپی میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں کشمیر کرکٹ میں اے پلس پلس ان کا ٹیگ ہے کیا ان کا چین کیا جا سکتا ہے پاور پلے میں اور فیلال لگ بگ نہیں کیونکہ عابد نبی کو ایک اور اور کرایا جا رہا ہے حالانکہ جتنی بھی بھلے بازی ڈڈو کے پاس تھی اس میں عادل فانی بھی ایک بڑے کھلاڑی تھے لیکن وہ آج کس خاص نہ کر سکے اور جلدی سے ان کا نپٹا گیا ایسے میں اب آصف منظور اور ناصر بشیر کے اوپر یہ ذمیواری آپڑی ہے کہ اس ڈوبتے نیہ کا وہ پار دے کیونکہ یہاں سے مرحب مشکل ہو سکتا ہے اور چھٹوے اور کی شروعات پاور پلے کا انتی مور سامنا کریں گے ڈڈو رینجرز کے کپتان اے سنگل دے کر ناصر کمار کو سٹرائک پہ لے کر آئے ہیں جبکہ ناصر کمار اب تک بہت بڑیہ فرم میں ہیں انتھر رن بارڈ کے اوپر لگ چکے ہیں تین کھلاڑی کے نقصان پر زین بائی بٹ ہلال جے کے سپورٹس ٹائم اور گنائی کیسر کے علاوہ ڈار پھردوس آپ بھی یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں حالکہ یہ دوسری پاری چھ ہزار سے ادھک لوگ مقابلے کے اوپر من اور انجن کر رہے ہیں منصر کرکٹ کا یہ فائنل مقابلہ ہے تیوہ سے کم نہیں ہے یہ ٹورنمنٹ کیونکہ لوگوں کو احساس ہے اس بات کا کہ یہ مقابلہ کتنا ہائی انٹنسٹی کا ہے ایسے میں ہر کوئی اپنی موبیل کے سکرنگ کے سامنے دیکھ رہا ہے لیکن اس بار سلاپ میں اور دین پارکنگ پلارٹ میں چلی گئی ہے چار اولو کے لئے ناصر کے بلے سے ایک اور شاندھر چوکا اور ناصر کا بھلا ماشاءاللہ جیسا سبھی لوگ کہتے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک شوٹ سے سب سے بہترین بارٹ کی کرکٹنگ شوٹ اور یہ سمیں چھٹواور ڈالا جا رہا ہے اور تریترن بارٹ پہ ناصر کمار بارہ گیندوں میں اکتالیس رن پندرہ گیندوں میں سب سے تیز ترین ارد شتکیہ پاری اشرف بریٹنی لگائی تھی اسی میدان میں کیا آج اس ریکارڈ کو توڑ پائیں گے ناصر کمار کیونکہ بارہ گیندوں میں اکتالیس رن وہ پہلے ہی بنا چکے ہیں پندرہ گیندوں میں بنا سکتے ہیں تو برابری پہ جائے گا ریکارڈ مشکل ہے ان کے لئے لیکن وہ برابری ہے یا اس کو توڑ بھی سکتے ہیں کیا لگا پائیں گے تین گیندوں میں لگتار تین چکے اس بار بہت بڑی آگینج اور کر کی تھی لیکن ٹھیک ٹھیک آنے پر اس گیند کو بھیج دیا ہے سکر لے گا کہ پیچ میں سے جب تک وصیب رضا گیند کو پھیلڈ کر پاتے ہیں اور ٹھیک طرح سے دھوڑ کر دھوڑن پورے کیز بیچ ناصر بشیر نے اور ناصر بشیر نے حالانکہ ڈڈو کے سلامی جوڑی نے آج کہنے کے نیراش کیا تھا آدل گلڈان نوین کمار اور آدل وانی لیکن ناصر کمار ہمت ہارنے والوں میں کھلاڑی تو ہے نہیں اور اپنا بھرپور سمرتھن اس میں ڈڈو کو دکھاتے ہوئے اور کشمیر نائٹس کو کہنے کے یہ بدرشاتے ہوئے کہ اب بھی ہم ہارے نہیں ہیں ڈڈو رینجر اس ٹیم جبکہ سامنا کرنے کے لئے تھا آبید نبی کی یہ گیند اس بار بہت بڑی آسا پارک اور گیند ملوکیٹ باؤنڈری سے بہا چھے رن بہت ہی شاندار چھکا بہت ہی دھگن چھمی چھکا اس بار یہ سلوک میں جوئی دکھا گیند آ رہی ہے اور ٹھوٹ پڑے آپ نے جو پیچھلی کی ٹانگ اس پر ویٹ ٹلس پر کیا اور گیند کو اچھا کر کھلے ملوکیٹ بولٹر کے اوپر سے چھے رنوں کے وکٹے ضرور تین کھوئی ہیں لیکن چھے چھٹوہ آور ڈالا جارہا اکیاسی رن کیا برابری پہنچائے گا کیا پندرہ گیندوں میں اردشت کر پائیں گے کیون ایک رن چاہیے ناصر کمار کو وہ تیز ترین اردشت کیا پاری اشیہ بریٹلی کے نام رہی تھی کیا برابری پہ لائیں گے وہ اس بار گتی پری وطن ضرور کیا تھا بلکل نہیں برابری نہیں کر پائیں گے ناصر کمار بلکل بھی نہیں کر پائیں گے کیونکہ جس طرح سے اس گیند کو اپنے انگلیوں کا استعمال کر کے لیکٹر کیا تھا اور گھوم کر اپنے گٹنوں کے پھل یہاں سے اس گیند کو لپڑ کر کھلنے کی کوشتوں کی ناصر نے لیکن ٹھیک رسے گیند ان کے بلے پر آئے نہیں اس طرح سے کوئی رہ نہیں لیکن اس گیند پر وہ کوشت کریں گے ایک اور بڑا سٹو کھلا پانچ دشملہ پانچ اوور انتیم گیند پاور پلے سے اکیاسی پہ تھی ناصر کمار سامنے اس بار کہین کے آگے نکل کر کھیلنا چاہ رہے تھے شورٹ کور پہ برپور پریاس یہاں کیچ لینے کا لیکن پریاس کے تو سو پرتیشت مت اوہوہ تالیہ بجائیے ہم بھی تالیہ بجائی بہت بڑیہ بہت ہی شاندار اور سولہ گیند میں یہ پچاس رنہ آئے ہیں اہاں درشکوں کا گوز ان کو سننے دیں گے ہمارے درشکوں کو اچھا لگے گا ان کو زبردست ایکرو بیٹکی ایفٹ اس سمائے شورٹ کور پہ ایک رن سے نہیں روک پانگے چھے اوور سماپ تو انہیں کے بعد بیاسی رن تین کھیلاری کے نقصان پر شاندار کل کر اس گیند پر دیکھن کو ملتا ہے اس گیند کو ہموں نے اچھا لکر کھیلے تھے اور کور پر جو چھلاری موجود ہے انہوں نے چھلانگ لکھا کر اس کیچ کو لپکنے کا پریاس کیا لیکن وہ اس کیچ کو لپکنے سکے اس بھی دول کر ایک رن پورا کیا ناصر بشیر نے اور اس کے ساتھ ان کے پچاس رن بھی پورے ہوئے اور اس چیز کو لے کر یہ ایک بہت بڑی بھاری ہو سکتی ہے اور پہلی پاری میں آپ نے دس ہزار سے ادھک شوتہ ہم نے جھڑائے تھے آپ کے اور سے وہ سب سے بڑا تحفہ لولی عمر کی آپ کے اور سے وہ لولی عمر اور پھردوز بھائی کو سب سے بڑا تحفہ آج آپ نے ہمیں دیا ہے کیونکہ دس ہزار لوگ سکرین کے سامنے جھڑنا پہلے ہی وہ لگ بگ چار دیجٹ ہوتا ہے لیکن سامنے آ جائے دریاؤ جیسا بن جاتا ہے جیہاں پھر ہم بھی جوشیلے ہو جاتے ہیں اور مزہ ہی آتا ہے دیکھنے میں اور اس کو پروڈکاست کرنے میں پھلالے ہاں پر اچھی باری ناصر کے پچاس من پورے ہوئے ہیں سولہ گندو میں ہی کیا اور اسی طرح کہ کچھ اور سفرکس لگانے ہوگے اگر دو سو چھپن کا انہیں لکش حاصل کرنا ہوگا اور اس طرح سے سات ہزار لوگ اس سمیں سکرین کے نزدیک ہی ہیں مقابلہ کسی بھی لحاظ سے ایک ترپا نہیں ہے اگر آپ شیر ہیں تو ہم سوا شیر ہیں ایسا ڈڈو ضرور کہے ہوں گے چھے اوور سم آپ دونے کے بعد بھی آسی رن ایٹی ٹو فور دے لوس آب ٹھے وکیٹس ڈڈو رینجرز ٹیم کیونکہ عابد نبی ہمیں یہ جانکاری پہنچنا چاہ رہے کہ لاؤلی عمر سکور بتائیے گا ہمیں جبکہ ساتھوہ اوور ڈالنے کے لئے آئے ہیں کشمیر نائٹس کی آن بان اور شام نام ہے وسیم رازہ اور یہ ایک بڑیا مو ہو سکتا ہے کیونکہ لفٹا ہم گند باز ہیں ایس میں ان کو اچھی خاصی ٹور مل سکتی ہے اور بھلے باز کو اتنگ بھی کر سکتے ہیں پہلے گیز خراب گیز اور سوئی نسیہ دیکھ کر اس گیز کو لاؤلگوں کے اوپر اٹھا کر کھیلا ہے اور گیز بونڈ کے باہر چھے رنوں کے لئے ویلکم ٹو دی بولنگ گریز وسیم رازہ سوگت ہے آپ کا منصرین کے اندر چھکے کے ساتھ وسیم رازہ کا یہاں سوگت ہوا ہے ناصر کمار دورہ ایک چھکے کے ساتھ اس مقابلے کو لے کر کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے اس گیند باز کے سامنے پھر سے کوئی بھڑا کرنے کی کوشش کریں گے ناصر چلے گھوم کر سٹوٹ لیا ایک بھر سے گیز کا لاؤلگ کے باہر آگے بھی بیشارہ اور چھے رنوں کا اشارہ دو گیندوں میں دو چھکے وسیم رازہ کے سامنے در اشائی کرتے ہوئے ان کے سپنر کو بھی یہاں حالانکہ ناصر کمار بھی ایک الگی ارادوں کے ساتھ آئے ہیں ایک الگ کھلا رہی ہے ایک ہنہار چہرہ ہے نورت سووت کشمیر سے کیا آج ان کا بھگل بچ سکتا ہے منصیر کے اندر شتک لگانے کی ان کے پاس زبردست کا اپلیت کیا آج کریں گے ناصر کمار بڑی ورسٹیلیڈی میں ان کو نظر آ رہے ہیں اور انگلس کو بڑی شاندار طریق سے وہ یہاں پر فائن کر رہے ہیں جس طرح سے اس بار اس گیند کو گھوم کر سٹوٹ لیا اور سکر لے کے پاس کوئی موقع نہیں تسکور ہوگی اور یہ ساتھوہ اوور ہیں چورانوے رن بار پہ ہیں تین کھلا ری نوین کمار گلڈان آدلوانی لگ بہت پندرہ رنوں پہ وہ تین وکٹے کھوئی تھے لیکن اس کے بعد واپسی ہیں اس کے بعد زبردست واپسی ہیں یہاں ڈڈو رینجرز کشمیر کی آر سے خاص طور سے اس سمیہ جو ناصر بشیر اس سمیہ بیچ سکرین کے سامنے داکڑ کھلا ری ڈڈو کا وہ سیم رضا دباؤ میں دو گند میں دو چھکے کھا چکے ہیں اس بار ایک اور بڑا شوارٹ یہ اس بار مڈوکیٹ پہ کھلاڑی موجود جیول ایک رن مل پائے گا یہاں اور اس ایک اور رن کے ساتھ ہی سکور بھی آگے بڑھتا ہوا لیکن سامنے جو بلے باز آپ پوشے وہ آئے آسف مارس اور ہمیں شوطہ کر رہے تھے کہ کسی چینل پہ کیا سکور ٹکر ہیں جی نہیں وہ سکور ٹکر یہاں چار چینلز کو میں نے ہی دیا تھا لاؤلی عمر کو لگ بگ اسی سے ہینگ ہی ہوا ہے ہمارا سسٹم اور ہمارے جو کیرکھیرو کا جو بندہ میرے سامنے ہیں ان کو بھی کچھ ہینگ ہوا ہے کیرکھیرو ایسے میں تمام کوششوں کے باوجود ہم معذرت چاہیں گے لیکن اس سمیں جو چھے دشمولہ چار اوور سمافت ہونے کے بعد چھے انوے رن تین کھلاڑی کے ہاں نوکسان پر سات دشمولہ ایک اوور کے اس میں مقابلہ دیکھ رہے ہیں ایک اور ایک اور اس بار بولر کے سر کے اوپر سے ناصر کمہ کا دھنکہ بچتا ہوا منصر کے میدان میں بہت دل کے سکر بہت سے امدہ آلہ کولڑی کا سٹنوکتا ہے اس بار گین جو ہی دیکھا کیا آگی پسٹر رہے ہیں اور پیچر کر اس گین کو گزیڑ کروارا دیزبال کے انداز میں گین مونگو اپ موڑر کے باہر ایک اور چھکا ناصر گشیر کے خاتے میں آتا ہوا اور اس طرح سے یہاں بیس رن دے چکے ہیں پانچ گیندوں میں ایکسٹرہ کور کے نزدیک سے لیکن وہاں صحیت ساگر موجود ہے فیلڈ کر کے واپس دیا جا رہا ہے دوسرا رن پورا کر لیں گے وسیم رضا کا اوور لگ بگ پورا ہوا لیکن بائیس رن وسیم رضا کے اوور سے دوڑ کر اس بار اس گین کو مارک کر رہا کر کھلے گی کچھ اور یعنی یہ شور سنیے آپ کتنا زیادہ شور آ پڑا ہے اور ایک درشک کے میدان کے اندر آیا ہے اور آکروش میں ان سے وہ گلے ملتے ہوئے اور لگ بگ پیسو کی مالا لے کر وہ ان کے پاس آئے ہیں اور بہت بہت دنیواد اور مسیر کرکٹ ہیں یہ اور کیا واتا ورن اور جس طرح سے ان کو لگتار کہہ رہے ہیں وہ ناصر کمار آپ ہی ہیں آپ ہی ہیں ہاں ایسا ہی بھول رہے تھے کچھ کہ آپ کو کرنا ہوگا کرنا ہوگا بڑے سپرکس لگانے ہوں گے وہی ڈٹے رہے مقابل آپ جتوا سکتے ہیں اور کہ شاندار ماحول یہاں پر اتپن ہو چکا ہے بہتری ملے بازی یہاں پر جتنی بھی تارید کی جائے اتنی کم ناصر بشیر کی اور للکار ان کی جاری ہے اس میدان میں یہاں پر دو سو چھپن گئے وہ پیشہ کر رہے ہیں اور ہم آپ حق منظور کا بھی دنیواد کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے ہمیں اس قادر سمجھا ہے کہ لولی عمر آپ آئے منصر کو دکھائیے لوگوں کا اور لوگوں کی اور سے بھی زبردست پیار یہ دوسری پاری ہیں اور لگوک چار سو کم آٹھ ہزار لوگ اس سمجھ سکرین کے سامنے اس مقابلے کا منو رنجن کر رہے ہیں ہار ماننے کے لئے کوئی تیار نہیں نہ ڈڈو رینجرس نہ یہاں اس سمجھ کشمیر نٹس آخر کار ہوگا تو ہوگا کیا گھنٹا ایک بار پھر سے آپ کو ہمارے ساتھ بتانا ہوگا ہمیں آج منصیر پریمیر لیگ دو ہزار تئیس دوسری ایڈیشن کا یہ یہاں چمپین ملے گا اور کشمیر یہ مصیر کا کاروہ یہاں نہیں تھمے گا سوچنا انصار یہاں سب سے بڑا لیگ اب ہونے جا رہا ہے اس فائنل کے بعد تو کہنے کا مطلب ہے مصیر کا جو کہنے کی واتاورن ہے یہ تھمنے والا تو ہے نہیں ایک اور بڑے لیگ یہاں تیاری ہو رہے ہیں ایک سو چار رن ہے اس وقت سکور تین کھلا رہیوں کے نقصان پر ناصر بشیر اور آسیف مارس کی جوڑی اس وقت بیچ میادہ میں اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی ایک سو چوہا بھاورن چاہیے جیتنے کے لئے اور ہم انشاءاللہ آشا کریں گے کہ یہ بائیس سو لوگ آپ ایک بار پھر سے جوڑ جائیے گا کیونکہ پہلی پاری میں آپ پہ سمان رکھا تھا دس ہزار دو سو لوگ سکرین کے سامنے تھے حالانکہ آٹھ ہزار کے کافی قریب ہیں امید ہیں کہ آپ کھل کر درشائیں گے پیار کیونکہ جس طرح سے آپ آج آپ پہ منورنجن کیا آپ کے پیار بڑے کومنٹس کا بہت شکریہ آسف مہارس سامنا کریں گے کیا آسف بھی کچھ بڑا سٹوک یہاں پر لگا پائیں گے ارادے تو بڑے خطرناک دکھ رہے ہیں گھوم کر سٹوک لیا حالانکہ گیند گھر پہ تھیلے جا رہے ہیں سامنے کھلاری کوشش کی لیکن گیند ان سے رکی نہیں اور نیچے سے گسیر کر گیند چار ان کے لئے اور آسف مہارس نے بھی بہتی گھنگا میں یہاں ہاتھ دھونے شروع ہوئے ہیں اس چوکے کے ساتھ ایک سو آٹھ رن تین کھلاری کے نقصان پر یہ اس سمیں ساتھوہ اوور اس سمیں ڈالا جا رہا ہے اور ڈڈو رینجرز کشمیر ہار ماننے کے لئے پوری طرح سے تیار نہیں ہیں اور کشمیر نائٹس کے جو کھلاری ہیں وہ کافی اس سمیں آکین کی کافی دکتوں کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے اگلی گین شورٹ بیک فورٹ پر گیند گئی ملوکیٹ باؤنڈری کے اور رن ملے گا اور اسے ایک رنگ کی مدد کے ساتھ ہی پھر سے سامنے آ پڑے ہیں ناصر بشیر آج ان کا بھلہ خوب بول رہا ہے اور لگاتار وہ ہر گیند باز کے سامنے ایک مضبوط دیوار چٹان کی طرح کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور 147 رنوں کی ابھی بھی درکار ہے جیت کے لئے چوہتر گیندوں کا کھیل بچا ہے لیکن جیت کا فرق ڈالیں گے ناصر کمار اگر وہاں پہ رہیں گے اس بار بیک فورٹ پر اور میراج کو وہاں کیچ ڈروپ ہوتا ہوا اور گیند بانڈری سے باہر چور انہوں کے لئے ایک اور چوکا یہاں ناصر بکہ چھوٹا ہے بلکہ یہ کیچ جو ہے یہ چوکے کی سرگ میں بھی تبدیل ہوا اس کے ساتھ اور اس طرح سے یہ جو گھلدی ہوئی ہے بڑی بھاری پڑ سکتی ہے یہ وہ مچھنی تھی جو جال میں فاسا نہیں تھی لیکن کچھ خاص نہیں کر سکے وہاں پر میراج جمین اور اس طرح سے ایک اور چوکا اور آج آپ کو گیرہ ہزار کے اوپر ہم جانے کا پریاز کریں گے کیونکہ آٹھ ہزار سے اوپر آپ نے ہمیں پہنچایا ہے شیر پچاس کریں گے کوئی زیادہ مشکل یہ نہیں ہے اوہ دوے کے ناصر کمار کے لئے اس بار بیک پوٹ پر کھیلا گیا سٹوک گیند گئی وہ سی مرازہ کے پاس بیک پوڑا پوائنٹ پہ وہ فیلڈ کر رہے ہیں ناصر کمار کا نجی سکور پچتر رن بنائے ہیں ناصر کمار نے کیونکہ 23 گیندو کانو نے سامنا کیا ہے کیا آپ کھلا رہے ہیں ساؤت کشمیر سے ناصر کمار کیا شتک پورا کر پائیں گے یہاں پر ناصر کیا دوسرا کھلا رہی بنیں گے مصیر میں جو شتک لگانے والے رہیں گے خاص طور سے فانل پہ شتک یہ سونے پہ سوہ گا اور کس موقع پر اور کتنے زیادہ لوگوں کے سامنے وہ کر پائیں گے یہ تو آپ خود بھی جانتے ہوں گے اتنا زیادہ پھول یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے جمپیکٹ سٹیڈیم نظر آ رہا ہے اور لوگوں کے ایک بہت بڑی تعداد عمر پڑی اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے اور ناصر کمار کی شاندار بھلے بازی کو دیکھنے کے لیے ایک اور سب سے لمبا چھکا اس مقابلے کا اور منصر کرکٹ کے میدان سے بھار گئی ہے گین بہت لمبا راستہ تیہ کرنا پڑا یہاں گین کو اور آسف مندب مار سمجھاتے ہوئے پپ ڈپ کرتے ہوئے اپنے کھلاری کو آپ ہی ہیں وہی پہ بنے رہے اور آپ ہی ہم یہ کپ جتا کے دے سکتے ہیں اس چھکے کے ساتھ ایک سو انیس رن تین کھلاری کے نقصان پر اور اب کے وال انیس رن دور ہیں ناصر کمار شاہ تک سے اور لگتا دو گیندوں میں دو چھکے ناصر کمار سے اور اب جا کر درشکو کی گونج آپ سن پائے ہوں گے اہاہا کیا مزہ ہے اہاہا کیا مزہ ہے یہاں اور ناصر کمار کو یہاں سمانت کرتے ہوئے آشا کریں گے کہ آپ مقابلے سے باہر جائیں گے کیونکہ پیسو کو لے کر حالانکہ ان کے پاس سمانت ضرور ہیں یہ سمانت والی چیزیں لیکن کوشش کریں گے کہ گیم کو ڈسٹورب نہ کریں وہ اور بہت ہی بری آس چھکا لگایا تھا اس بار ناصر کمار میں ایک جو ہی دکا کیا شاٹ آ رہی ہے پیچھے آنکر کریز کی گیا لائے کا زبردہ سے سمان اور آپ منظور اپر سے اٹھا کر آپ منظور ایک بیس منصیر کے چیف اورگنیزر عبد دکش اور یہ ہیں اصلی ہیرو اس ٹوریمنٹ کو یہاں کرانے کے لئے اب ہمیں کیول چودہ سو لوگ اور چاہیے دس ہزار ایک بار پھر سے پورا کرنے کے لئے پہلی پاری میں حالانکہ دس ہزار لوگ ہمارے ساتھ ضرور جھوڑے تھے اور ہماری سیر کی شان مزفر بابا چیئرمن ہمارے ساتھ جھوڑنے جا رہے ہیں اور اپنے سامے کے ایک دگج کومنکٹیٹر وہ حالانکہ ضرور رہ چکے ہیں کنٹرول کرتے ہوئے اس درشکوں کو اور جو صحیح بھی ہیں جو صحیح پیار ہے دیکھیں کراوڈ کو آپ کنٹرول کریں ہمیں ترے ہیں ناثر مشیر کو کنٹرول کرنا ہوگا تشمیر نائٹ سوزیر کے کھیم کو کیونکہ لگاتار وہ بڑے بڑے سٹوکس لگا رہے ہیں اور چھکو اور چوکو کا توپھانسہ لایا ہے آج ناثر کمار نے اس بڑے موقع پر اس بڑے کراوڈ اور اس بڑے منچ اور کراوڈ کو شانت کیا جا رہا ہے جانتے ہیں کہ کتنا بڑیا یہ مقابلہ ہے اور مظفر بابا لگاتار میدان کے اندر نئے نگاہیں بنائے ہوئے ہیں اور وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لگ بگ درشکوں سے نویتن کیا جا رہا ہے ابھی ہم لگ بگ گیرہ سو دور ہیں تاکہ دس ہزار کا اکڑا آپ پورا کریں گے ہمارے پرتیع آج تمام جو بھیڑیا ہیں آپ ان کو توڑنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس سمائے سوال ہے سممان کا یہاں آج تو بڑا دن ہے اور بڑے دن پہ کچھ بڑک کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں ناصر کمار سے ایک شتکیہ پارکی اور بڑھ رہے ہیں اگرسر ہو رہے ہیں ایک آکھروش لے کر آ رہے ہیں ایک چوالہ مکھی کی طرح ہو اس وقت ابرے ہوئے ہیں اور آٹھ آور کی سماپتی کے بعد ایک سو اس سمائے پچیس رن بار کے اوپر تین کھلاڑی کے نقصان پر اور خاص طور سے ناصر کمار کو لگ بگ لگ بگ نو رنوں کی آوشکتہ ہیں شتک کو بنانے کے لیے نہ وسیم رضا کی وہ گندبازی کام آئی نہ ہی سعید ساگر کا وہ تپان چل سکا اور آج ناصر کمار کے ارادے بڑے خدرناک تھے اور جیسے تیسے کر کے انہوں نے اس ڈوب دنیا کو پہار لگایا اور الڈا دبا بھی اور بہت بہت دنیواد اپنے تمام شوتاؤں کا کشمیر کی جنتہ کا اور اب جا کر کے ہاں دسوے اور کے شروعات لگ بگ نوے اور کے شروعات ہونے جا رہی ہے ایک سو پچیس رن تین کھلاڑی کے نقصان پر وسیم رضا پہلے اور میں حالانکہ بائیس رن دے چکے ہیں اگلی گند وہ اگلا اور ڈالنے کے لیے آئیں گے ایک بار پھر ان کے اوپر وشوات جتایا جا رہا ہے وہ شانت صبح کے رسیم رضا جو بڑے اچھے کھلاڑی ہے لیکن آج دبوں میں گن بازی کر رہے ہیں پہلے گیس ہوا میں نیچے کھلاڑی کیچ ہونا چاہیے جگ مگا جائے لیکن کیچ ان سے اب چھوٹا ہے اور دوراں ملے اور جا ایک لولی پاپ کیچ وہاں میرا جمین سے لولی عمر بھی ہوتے تو میں بھی یہ کیچ کر لیتا لیکن درشک اور تیس ہزار عدد درشک اس سمیں مصیر کے اندر چلا چلا رہے ہیں اور ایسے میں حساب طور پر دباؤ ہم کچھ سننے ہی پا رہے ہیں اور اگر ناصر کمار نے یہاں پر شتک جڑانا تو آشک لون جو پیٹسی مصیر کے ہیں وہ یہاں سے کچھ توپا دینے والے ناصر بشیر کو ایسا یہاں پر اعلانیا کہا جا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کیا پانچ کیاں پر وہ شتک ٹھوک پائیں گے امید ہے کہ لیکن بہت سارے لوگ اندر آ جائیں گے اور جبکہ اس سمیں وہ سم رضا کی یہ گیند گھما کر کھیلا ہے اس بار گیند لوگوں پونڈری کے نزدیک سے چوکا ایک اور چوکا ناصر کمار کی پاری کا اور درشکوں کا ٹھکانا نہیں لگاتار چلاتے ہوئے ناصر کمار کے لیے اب جا کر اس طے کے کے ساتھ وہ اکیانوے رنوں پر پہنچ چکا ہے کیونک چھپیس گیندوں میں چھپیس گیندوں میں اکاون رن کیا ہم سپنا دیکھ رہے ہیں منصیر میں اگر آپ دیکھیں جس طرح سے آج بھلے بھازی کیا ناصر نے حالکہ ابھی بھی نو رن دور ہے اپنے شتک سے اگر آپ ایسا کر بائیں گے اور یہ ایک ایسا منچ ہے ان کے لیے جہاں پر ان کی ایک دو بلیچ بھی اور جہاں کرتیمان بن سکتا ہے شتک سے پہلے دس ہزار لوگ اس شتک کو دیکھنا چاہ رہے ہوں گے اس بار بیک پورٹ پر وہاں گیند گئے ہیں بلکل وہاں کھلاڑی کے پاس اسے میں رنو بنائینے کا کوئی سمبھاؤنہ نہیں یہ نوہا اوور اسے میں ڈالا جا رہا ہے ایک سو تیس رن تین کھلاڑی کے نقصان پر کیول یہاں نو رن چاہے شتک سے ناصر کمار کو ستائیس گیندے اکیانوے رن یہاں یہ ہے سکور جو ناصر نے کیا ہے ستائیس گیندے میں اکیانوے رن ایک بار پھر سے ریوار شک اور کے دو بھی تباہر چاہ رنوں کے لیے اس بار پک الگ سا کیا ہے اپنے پیٹارے میں سے ناصر نے اور یہ ایک اور چوکا ناصر کی پاری کا اور اب جا کر شتک کے اور زیادہ قریب پہنچتے ہوئے پچھلی فائنل میں زور زولو کا شتک ایک فائنل میں وسیم کاشرو کا شتک کیا اس فائنل میں ہم ناصر کمار کا شتک دیکھیں گے پانچ رن وہ دور ہے اپنے شتک سے سب سے بہترین باریو میں سے ایک باریو اگر آپ دیکھیں تو ایک بار پھر سے اس گیند کو نکال دیا ایک سکور کور کے بیچ میں سے اور اس طرح سے ایک بار پھر دس ہزار سے ادھک لوگ ویلی سپورٹس کران پہ اس مقابلے کا منو رنجن کر رہے ہیں بہت بہت دھنیواد آشا کریں گے اس آکڑوں کو آپ اور زیادہ آگے بڑھائیں گے حالانکہ گیرہ ہزار کے نزدیک ہے ہم آج آپ تمام جو آج چیزیں ہیں ان کو آپ توڑنے کے مور میں ہیں مقابلہ بھی سب سے بڑا ہے اس سے بڑا کوئی مقابلہ نہیں گیرہ ہزار سے کافی لوگ نزدیک لوگ اس مقابلے کا منو رنجن کر رہے ہیں یہ کنمانیا عمر چھپی چوکا لگتا ہے ناصر کے بھلے سے میں آپ کی آواز کو بھی سننے ہی پا رہا ہوں کتنا زیادہ شور اٹھ جاتا ہے اگلی گیرہ ناصر کے لیے اس بار اس گنس پالکے سے دشاہ جائی بیچ لی جارے تھامنے موری جوار اور کھوڑنے سے وہاں ہر چار آلو کے لیے اور جو بھی چیز ہو رہا ہے وہ ڈڈو رینجرز کشمیر کے ہتمے چیزیں ہو رہی ہیں اور ایک اور چوکا ڈڈو کی پارکا یہاں لگتا ہوا کیول اب پچاس ویورز ہم دور ہیں تاکہ گیرہ ہزار کا اکڑا ہم پورا کر لیں گے ویلی سپورٹس گراؤن پر اور گیرہ ہزار لوگ اسے میں سکرین کے سامنے یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں بہت بہت دنیواد حالانکہ چار رن دور ہیں ناصر کمار اپنے شاتک سے اور ایک بہترین کر کر جو سوپورے رہ کے اور پھر سابیس وقت اس سامن مچ پہ نظر آ رہے اور کوشش یہی کی جا رہے کہ یہاں سے سمجھا جائے ناصر کم کی وہ یہ پانچ سر پورے کرے اور ایک بہترین ملے بازی کو بہترین میں سے بہترین کریں اور کیا گیرہ ہزار پورا کریں گے ہمارے درشک کیا گیرہ ہزار پورا کریں گے جمہ کشمیر کی جنتہ ہمارے پیش پہ اگر آپ نئے ہیں تو فالو بٹن دبا کر ضرور جائے گا امید ہے کہ یہ پچاس ویورس آپ ہمیں اور جوڑ جائے گا تاکہ کشمیر کا جو کرتیمان ہے وہ ہمارے اوپر ہی ہو جائے گا امید ہے کہ آپ یہ پچاس ویورس اور جوڑ پائیں گے ویلی سپورٹس گراؤن کے ساتھ اور سب سے بڑی چھنگ جو کہی جا سکتی تھی اسے میں جو ڈڈو اور سلطان کے بیج میں ہوئی تھی لیکن یہ تو اسے بھی مہا مقابلہ ہو رہا ہے کیا شاندہ اپنٹوشن دیکھنے کو میں پڑا گیند اور بلے میں اسے پہلے ٹیم نے دو سو پچھمن کھڑے کیے اور جواب میں تیر وقت چلدی سے کھویا لیکن اچانک سے یہ ناصر کمار نامی بلے وہاں سامنے آتا ہے اور ایک ساتھ جڑ کر ہو کر یہاں پر آسک کے ساتھ مل کر وہ انکس کو بنانے کی کچھ اور نو اوور سمیت ہونے کے بعد ایک سو انتالیس رن نے اس سمیں بارڈ کے اوپر ہیں آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ ڈڈو نے کس طرح کی واپسی کی ہیں امید ہیں کہ یہ سو ویورس آپ ہمارے منچ کے ساتھ ضرور جوڑ جائیے گا اور پچاس دس شیر آپ کو کرنے ہیں تاکہ گیرہ ہزار کا آکڑا آج ہم پندرہ ہزار کی اور جا رہے ہیں زبردست سماع بندہ ہوا ہے منصیر کو لے کر سب سے بڑا فائنل کشمیر گاٹی میں منصیر پریمیر لیگ میں اس سمیں کشمیر نیڈز کا مقابلہ ڈڈو رینجرز کشمیر کے ساتھ ایک سو انتالیس اوپر پورے ہونے کے بعد تین وکڑ کھو چکی ہے ڈڈو رینجرز کشمیر کی ٹیم لیکن کیا بہترین بلے بازی ہو رہی ہے یہاں سے جب ٹوٹی تلاش میں کشمیر نیڈز کے کھاری ممزودار کی ہے گین اس بار پیچر کرز گین کو حلق ایسے دشاہ دے دی لیکن ٹھیکر سے گین بلے پر آئیڈی پلیس میں کوہ سکی شوپن نے گین کو رکھا اس طرح سے رن بنانا اور اس طرح سے گیرہ ہزار سے ادھک لوگ اس سمیں سکرین کے سامنے ہمارے ساتھ اس مقابلے کا منو رنجن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکریہ سمان دینے والا اللہ تعالیٰ بعد میں جم کشمیر کی تمام جنتہ کا اس بار گھما کر کھیلے ہیں گین لونگ آن بونڈری کی اور اوہ اوہ کیا کیچ ہیں یہ کیا کیچ ہیں وسیم رضا سے حالانکہ شتک نہیں بنا پائیں گے یہاں اس سمیں ناصر کمار لیکن وسیم رضا کا میچ ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے یہ کیچ ہونے ہی والا نہیں تھا جس طرح سے گین لگ بگ نو منس لینڈ گر رہی تھی لیکن وسیم رضا کا ٹیمپرمنٹ اور ان کا کلاس جس طرح سے نظر آیا تیز گوڑ لگا کر اندر آئے اور نیچے کھل کر انہیں ایک لا جواب ٹیچ لیا اور ایک بہترین باری کا یہاں پر رامت ہوا اور ناصر کماری آج سب ہی کے دل جیتے اور بارہ ہزار سے کافی نزدیک لوگ اس مقابلے کا منورنجن کر رہے ہیں ہلا مت آپ اس مقابلے سے پانچ سو ویورز ہمیں اور چاہیے تاکہ بارہ ہزار کا جو آکڑا ہیں وہ پورا ہو جائے گا ہمارے پرتی اور اب جا کر تین سو لوگ کیول دور ہیں ناصر کمار جو ہی باہر جا رہے ہیں لوگوں کا تاتہ جو لگا ہے ایسا مولو کہ آپ نے ہونس میں کوئی سنچری لگا دی ہو اور بلکل اور جیسا کہ سمان اس سمیں دیا جا رہا ہے اور بہت بڑھیا اس سمیں ان کو سمانت دیا جا رہا ہے اور درشک دیکھے آواز کیا زبردست آواز ہے یہ اور کیا تالیوں کی گنگرارت آپ ساب طور پر مایکرو فون کے مادیم سے ضرور سن پا رہے ہوں گے اور جہاں دس ہزار سے ادھک لوگ اس سمیں موبائل سکرن کے بھی سامنے دیکھ رہے ہیں تیس ہزار سے ادھک لوگ اس سمیں بیچ میدان میں نظر آ رہے ہیں ایک سو انتالیس پر چار نو دشملہ دو اور سمابتہ ہونے کے بعد ناصر گنے آپ بلے بازی کرنے کے لیے آئے ہیں اور پہلی گیند لے کر آ رہے ہیں منظور ایک بار پھر سے وہ تجربہ نظر آیا ایک بار پھر سے دیکھیں گیند باز ہیں منظور جو کہ ایک بہترین پلے باز ہے اور گیند بازی کے جوڑ دکھائے لیکن مجھو کیچ لیا نا وہ اس میدان میں سب سے بہترین کیچوں میں سے ایک بہترین کیچ اور بلکل آپ سے شبد کہتے ہوئے منظور ڈھار آج تفانی پاری کھیل کر ویکٹ بھی ان کے نام آتے سنگھی ناصر گنے نے اٹھایا ہے گیند ایکسٹرا کور کے اوپر سے ایک ٹپا کھانے کے بعد گیند بانڈرے سے باہر چارہ نو کا اشارہ اس چوکے کے ساتھ ایک سو تین تالیس پر چار ناصر گنے نے چوکے کے ساتھ شروعات کیا ہے اچھی خاصی میند کرنی پڑھ رہی ہے سکورر کو بھی آج لکھنے میں کیونکہ چوکے چھکے زیادہ پڑھ رہے ہیں اور ایسے لئے ان کو خاصا بھیجی رکھا جا رہا ہے ایک بار پھر سے بیچ جڑ کرنے اس گیند کو دا چل دیا ہے لیکن اس بھی بیچ وہاں پر کھلاری تین آدھے دوڑ کر ایک رن پورا کر گیرہ ہزار پانچ سو لوگ اس سمیں اس سے پہلے ہمارے سکرین کے سامنے نظر آ رہے تھے جب آج ناصر کمار کھیل رہے تھے امید ہے کہ آپ دس ہزار لوگ میرے پیج کو فولو اور شیئر کرنا بھولیگا نہیں کرپیا کر کے ہمیں اور شہتاؤں کی آوشکتہ ہیں اس سمیں نو دشملہ چار اوور ایک سو چوالیس رن چار کھلاری کے نقصان پر اور چار کھلاری جو آٹوین میں آدل گولڈان آدلوانی ناصر کمار شامل ہے لیکن کیا کمال کی بلے بازی کی آج ناصر نے ایک بار پھر سے ہلکی سی اس بار اس گیند کو دشاسی دے دی اور دوڑ کر ایک رن پورا کر پائیں گے اسی طرح سے اب بلے بازی کرنی ہوگی اگر یہاں سے آگے بڑھنا آئے ڈڑو کی کیوں کو لیکن جو نیر کی ہے ناصر کمار نے اس کو بنا آنا چاہیے یہاں پر دونوں بلے باز کو خاص اور سے اور ایک سٹھ گیندے ایک سو گیرہ رن یہ ہے مقابلے کی ایکویشن سب سے بڑا فائنل مقابلہ منصر کے میدان میں آخو دے کا حال ویلی سپورٹس کراؤن کے ساتھ لولی امرور پھر دوس کے ساتھ اس بعد ناصر گنے نے اٹھا کر کھیلا ہے ایکسٹرا کور کی اور گین جا رہے ہیں سہید ساگر پیچھا کر رہے ہیں جب تک گیند کو پھرڈ کر پائیں گے دوسرا رن پورا کر لیں گے اور دور کر ان دور ان کے ساتھ ہی سکورٹ بھی آگے بڑھتا ہوا چھلانگ لگاتا ہوا آگے بڑھ چکا ہے ایک سو سینٹ آلیس چار وکڑ کے نقصان پر ناصر گنائی اور آسیب مارس کی ایک خطر نہ جوڑی سکت بیچ میدان میں گیند وازی کا سامنا کر رہے ہیں اور جہاں دس اوور اب جا کر پورے ہوئے ہیں ساٹھ گیندے ایک سو نو رنوں کی یہاں درکار ہے اس مقابلے کو جیتنے کے لئے آئیڈیل سچویشن ہے اس مقابلے کے لحاظ سے لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے اس مقابلے کو لے کر کس ٹیم کا دب دبا ہے ایسے میں ہم کچھ کہنے ہی پاؤ گے ہلال یہاں پر سٹریڈیجٹک ٹائم جو ہے وہ لیا گیا ہے اور دونوں ٹو میں اپنی اپنی سٹریڈیجز کو ترتیب دیں گے لیکن کہنا پڑے گا کہ زیادہ جو دبا ہوگا وہ ڈڈو رینجز پر نہیں بلکہ کشمی نائٹ سوزیٹ کے اوپر ہوگا کیونکہ ان کو یہاں سے وٹے چاہیے اور دو تین وٹے اگر وہ جلدی سے چلکا پائیں گے خاص طور سے آسیپ اور ناصر کو اگر وہ جلدی سے نپٹا پائیں گے نہ عمر پھر سے ان کے لئے دروازہ کھل سکتا ہے اور گیرہ دشملہ گیرہ ہزار پانچ سو لوگ سکرین پہ ہو جانا مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے لئے یہ بہت بڑی اپلپتی ہیں سب سے بڑی ایچوی منٹ ہیں وہ ہماری لائپ پر لے کر ہماری جمع کشمی کی جنتہ نے آج ہمیں پورا سمان رکھا حالانکہ مقابلہ بھی سب سے بڑا ہیں جو آپ اس سمیں ہمارے ساتھ یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں ڈڈو کے ساتھی کھلاڑی عادلوانی گوھر لے گی اپنے کپتان اور ناصر گنے سے وہ اس سمیں باتچیت کرتے ہوئے موقع ہے ہمیں یہ ٹوپی جیتنے کا جبکہ ملک سبرار اور لطیف احمد سترہ نگر زائد خان اور محمد آمیر کیا لہوا مداصر شاہ بھی اس مقابلے کا حصہ ہے اور یہ جو مقابلہ اس وقت دیکھ رہے ہیں منصر پریمیر لیگ کا یہ فائنل مقابلہ آج کی ڈوٹی میں جو آپس میں بڑھ رہی ہے سلطان آج سلطان تو نہیں ہے حالکہ نام آرہا تھا ان کی زبان پر کل سمیں فائنل وہ ہار کر ٹونامنٹ سے باہر ہو چکی ہے اور ڈڈو رینجرز کشمیر کا سامنا کشمیر نائٹ سوزیٹ کے ساتھ ہو رہا ہیں اور جیتنے کے لیے ابھی بھی یہاں پر بڑے رنس کی درکار ہے اور جبکہ پرویز گھنائی ایجاز احمد کے علاوہ تالی تیلی التاپ اور بران کے علاوہ ایجاز احمد گلمرک سے میر آمیر بشیر اور لیاقت میر صاحب بھی اس مقابلے کے ساتھ بنے ہوئے ہیں لیکن میں اپنے دل کی امی گہرائیوں سے آپ سبھی جمع کشمیر کی جنتہ کا شکریہ اور بہت بہت سوگت ہمارے ساتھ کوئی جی ہوتی ہے جنتہ جنادن کے پاس صدیہ آپ چاہتے ہیں آپ بلندیوں کو تک ہمیں پہنچاتے ہیں تو آج آپ نے بہت بڑی حصہ یو کیا مجھے میں نے کلپنا ایکچولی میں کی نہیں تھی کہ اس مقابلے میں اتنے زیادہ لوگ جھوڑیں گے لیکن آپ کے سپورٹ سے وہ سمباب ہوا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ساڑھے گیرہ ہزار لوگ سکرین کے سامنے جھوڑے تھے اور عمر موسم کے بھارے میں آپ کے کیا تاثرہ تھے آپ کے کیا کہنا کتنا پھڑیا موسم نے آج کھیل کے لیے اور جو کروڑ آ پڑا ہے اگر آپ دیکھیں گے ریور بینک سے لے کر اس پاویلین پہ بھی اور سیدھا جو بولرس اینڈ ہے وہاں پہ بھی لوگوں کے بہت بہت بری تیدہ دے اور کروڑ کے سمی پھنیل سے بڑھ کر آج کروڑ اور بلکل حالانکہ آج پہلی بار کسی مقابلے میں ہم نے منصیر میں اب تک چھاتا ہم نے کھولا نہیں ہے یہ پہلی بار اس ٹورنمنٹ میں آج ہمارے ساتھ ہوا ہے اتنا زبردست موسم ہے اور کومنٹری کے لیہاں سے مجھے امید ہے کہ آپ زبردست انجوائی ضرور کرے ہوں گے اور ایسا لگ رہا ہے کہ انگلین میں کوئی مقابلہ چل رہا ہو کیونکہ جس طرح سے یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں اور جب کچھ بھی اچھا ہو جاتا ہے گیندر بھلے کے بیچ میں سے پھر تالیا سننے کو ملتی ہے ایسے میں پھر جو تماشا ہی ہیں وہ کھلاڑیوں کا حوصہ بڑھاتے ہیں اور بڑھگام کے رفتار کے سودھا گھر سہید ساگر اس سمیں اپنے ساتھی کھلاڑی سے بات چیت کر رہے ہیں کیونکہ دون کھلاڑی جو ٹیموں ہیں وہ میدان کے اندر آئے تھے کوچنگ سٹاف وغیرہ جو ٹیم کے ساتھ رہتے ہیں اونتی پورا میں لگاتار بارش ہو رہے لگ بگ یہ ایک وجہ ہے کہ اتنے لوگ شاید آج ہمارے ساتھ جڑے تھے کیونکہ گھر میں اگر بارش ہوتی ہیں تو مقابلہ دیکھنے کا منور رینجن ریٹیل یہ گرمانی آمار آپ چاہے آپسوں میں ہوں گھروں میں ہوں سکول میں ہوں یا بھارات میں ہوں اور شاہدی بھی بیعاؤں میں بھی یہ مقابلے دیکھے جا رہے ہیں اور میں تمام شوتاؤں سے یہی درخواستے بھی کروں گا کہ جو گیرہ آزار پانچ سو لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے تھے میں آشاء کروں گا کہ آپ میں سے کسی نے ضرور سکرین شوٹ اس کا لیا ہوگا اور جس نے بھی لیا ہوگا میرے پیج پہ واتس اپنا مردی آ گیا ہے شام کے سمیں کرپیا کر کے آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ مجھے وہ سینڈ ضرور کر سکتے ہیں کیا آپ میں سے کسی نے سکرین شوٹ اٹھایا ہے تو پھر آپ کو میٹ باکس میں ہمیں لکھ سکتے ہیں جانکاری دے سکتے ہیں آپ ایک بہت بڑا انڈرول لیا جا رہا ہے یہاں سے کیونکہ یہ جو مقابلہ ہے یہ اپنی ساکت بچانے کے لئے کھیلا جا رہا ہے وہ لگتر گین کو لے کر بھی وہاں پر کچھ باتشیت ہو رہے ہیں لیکن اگر آپ کھیل کے لئے ایسے دیکھیں یہ چیزیں اچھی نہیں کیونکہ آپ کو مقابلہ یہاں پر آگے بڑھا رہا ہے کیونکہ مقابلہ ایسی حالت میں پوچھا ہے یہاں پر کوئی بھی ٹیم یا نہیں چاہے گی کہ بارش ہو اور پھر وہ ڈکوٹ لئی اس کے تحت یہ میچ گواں بیٹھیں دس اوور سماپ تو ہونے کے بعد ایک سو سنتالیس رن چار کھلاڑی کے یہاں نقصان پر حالکہ ابھی بھی ان کو سو سے اتیک رن ضرور چاہیے گا اور جبکہ محمد اشرف ہمارے ساتھ مقابلہ دیکھ رہے ہیں بہت بہت دنیواد اور کشمیر انجینئر ورکس اور ان کے ساتھ ناصر پرے بہت بہت دنیواد ناصر بھئے آپ نے لگ بگ گیرہ دشملہ پانچ سو لوگ ہمارے ساتھ جڑے تھے وہی سکرین شورٹ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے اور شوقت ہوا گئے اور راجی لون کے علاوہ کشمیر انجینئر ورکس اور ایمل اے اکتر حسین صاحب اور میر ساید صاحب بھی یہ مقابلہ منورنجن کر رہے ہیں گاور جو ہے وہ اتنا آج عمر پڑا ہے آج اتنے زیادہ لوگ ہیں یہاں پر کہ آج جو منیجمنٹ کو پورا کا پورا جو سٹاپ ہے اس کو استعمال کرنا پڑا اور کبھی تو مزفر صاحب اگر آپ ہمارے منج سے دو شب دھائیں گے کیونکہ آٹھ ہزار لوگ جڑے تھے کشمیر کرکٹ میں کے تاریخ میں پہلی بار کسی منج کے ساتھ ساڑھے گیرہ ہزار لوگ جڑے تھے وہ اسی فائنل کو دیکھ رہے ہیں انگریزی میں آپ اپنے کرکٹ کے بارے میں بتائیے گا اتنا محول شاندار لوگ اتنے کیا ہیں پرتکریا مزفر انگریزی میں جو آپ نے لے میں آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیوڑی شکرید جو آپ ڈیوڑیش بارے میں جب عمین در مجرد ڈیوڑی شکرید دکھڑیست کشمیر گنیٹ اور دو 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 رنگر کشمیر ڈیوڑی مشکرید جوڑیش ہمی مجرد رہی ہے کشمیر کشمیر نیتی مجرد گعر ڈیوڑی 255 ڈیوڑی ڈیوڑی قیمت بہترینی مجھے ہیں وہ خیلی سکتے ہیں مجھے ہیں مجھے ہیں ایک 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 اینکہ ایک اینکہ سکتہروں میں مجھے ہیں مجھے ہیں مجھے امار مجھے سبس امید 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 وہ رہنے سے کچھ ملک ہے وہ کشمیر کا تک ہے ہمیں سب سے کہیں سمیری ہے کہ جدو رنجروں سے 147 سوال کے لئے 4 مقابل ملک ہے جدو اس سے 10 سن کے لئے 106 رنجروں کے لئے 10 سن لوگ آپ کے لئے اس ملک کیا کہیں میں زیادہ کچھ کہنے ہی پاؤں گا کیونکہ باوکشنڈ ہے میرے لیے بھی اور کسی منچ کے ساتھ سارے گیرہ ہزار لوگ کا جھٹ جانا وہ کسی بھی منچ کے لیے اپلپتے ضرور رہتی ہیں لیکن آپ جا کر ڈرنک ٹرولی سماپت ہونے کے بعد کھیل ایک بار پھر سے آرم ہوتا ہوا منصر کے میدان میں لیکن بہت زیادہ سمیں لیا ہے آقیب علی آپ کا شکریہ بھائی اس سمان کے لیے اور ایم ڈی میراج کے علاوہ انام انام اور ہٹلر کے علاوہ ساہید احمد لون اور احمد ایسا بھی مقابلہ منو رنجن اس سمیں ضرور کرتے ہوئے حالانکہ آپ جا کر کھیل ایک بار پھر سے آرم ہوتا ہوا اور جبکہ گیر وے آور کی شروعات وسیم رزا رونجی ٹروپی کرکٹ میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں وسیم رزا New 없이 رزا ویلسی ٹروپی کرکٹن وڈی نوی بے گیر وцию کوئی چپ ، اس ٹروپی کرکٹ میں پھر گیا اس پیوپی کرتے ہیں اور سامنا کریں کہ部 amoیش میں پہت timing اور سامنا کریں گے ٹھوپی کرنے گے دہم کی ضرور کرنے فاتھ شکریوں میں اللہ رکھ گناятель söyled جو گیر ویٹر میں شروع سیم رزا سامنے آchez نمید ہے ویسیم رزا نے دادوکہ کپتاں تسکرỗiت ریم جنگ ہے جیسا کہ ہمارے مزفر بھائی نے کہا ہے چیئرمن ہے آپ کو کمیٹی کے منصیر کے وہ عدیق کش ہیں اور جتنے بھی کرکٹ کی ایک چوٹیاں ہوتی ہیں اور مزفر کے وہ انڈر بینر تلے آتے ہیں وہ کافی کش ہیں جس طرح سے آپ تک ماحول رہا ہے منصیر کو لے کر خاص طور سے ویل ڈسپلین کراؤڈ ہیں کیونکہ بیس ہزار سے عدیق لوگ میدان کے ضرور ہوں گے اندر those who are watching us live I will tell you all that is one of the beautiful play fields in the northern Kashmir situated on the bank of river Jalim it's a MCG once a year cricket ground one of the best play fields in northern Kashmir not even northern Kashmir best or best in Kashmir it's about 20,000 people are watching this match here live it's a big crowd have you ever seen such a big crowd اور حالاکہ میں نے اس سے پہلے کہ میں نے اپنے جیون میں ایک خروب میں ضرور دیکھا تھا لیکن آج ایک الگ سا سماح باندھا ہے یہاں اس سے مقابلے کے اندر حالاکہ آپ جا کر نئے کھلانی بیچ میدان میں ڈرنک انٹرویل ہونے کے بعد پھردوز بھائی آتے سنگھے کپتان کا ویکٹ یہاں گیرہ آسف مارس کے آؤٹ ہونے کے بعد دانش مزفر ویکٹ کے پر بھلے باز ڈڈو رینجرز کے میدان کے اندر آتے ہوئے اچھا ہی موقع پر آج یہ جو ویکٹ ملا ہے اس کا کچھ فائدہ مل سکتا ہے ڈڈو کے خلاف کشمین ایٹسوزیل کی ٹیم کو لیکن ایک بار پھر وہ جو موقع آیا تھا منظور دار تھا گیند باز تو کیچ بڑیہ لیا تھا وسیم رضا نے اس بار وسیم رضا گیند باز ہے اور بڑیہ کیچ لیا اسی علاقے میں منظور دار نے اور آٹھ ہزار سے نزدیک لوگ ابھی بھی یہ مقابلہ کا منورنجن ضرور کر رہے ہیں وسیم رضا اس سمیں کہیں نہ کہیں اپنے بولنگ ماں کی اور پہلا خراب اور کرنے کے بعد بڑیہ واپسی دانش مظافر کے لیے یہ گیند پرینٹ پر آ کر گیند کو دکیلا ہے مڈوکیٹ باؤنڈری کی اور گیند گئی ہے ایک رن جا کر پورا کر لیا ہے ایک رن کے سیو کے ساتھ ایک سو اٹھا لس رن پانچ کھلالی کے نقصان پر اور ابھی بھی ایک سو آٹھ رنوں کی ابھی بھی درکار ہے اٹھاون گیندوں کا کھیل بچا ہے اور ناصر گنے کے بلے سے یہ بہت درشنیاں چھکا یہ اور کیوں لولی عمر ان کو کہتے ہیں یہ سب سے بہترین یوہ ہیں ہمارے نورت کشمیر بارہ ملا کے یوہ وہ کھراری پرتبہ شالی اور کیا آج وہ پرمار دیں گے اس ٹیلنٹ کا منصیر کے میدان میں بہتی خوبصوری بھلے بازی جتنی بھی تاریف کی جائے اتنی کم جس طرح سے اس گیند کو لپیڑ کر مارا تھا ایک بار پھر سے وسیمزہ دھبوں میں اس بار آگیا کر اس گیند کو دشاہ دے رہی ہے کہ موڈرین کیوں اور جا رہے ہیں لیکن شاندار پھرڑی گوہا پر شوکت کاپتان کی طرف سے لیکن یہ طور پر انہیں چار رن بچائے ہیں اور تین رن بچائے ہیں شوکت ٹیم کے کاپتان کے اور بلکل سو پرتیشت انک ان کے ایفرٹ پہ اور چیتے کی چال دکھی اس بار شوکت بھر ٹیم کے کاپتان میں یہ چلے وسیم رضا بائیں ہاتھ سے اس بار بیک فٹ پر جا کر گیند کو کھیلا ہلکا سا ٹہلا دیا تھا گیند شوٹ میڈی کٹ کے پاس سو سور کھلاری ایک رن ایک سو چھوپن رن پانچ کھلاری کے نقصان پر اس طرح سے گیر وے اوور کی انتیم گین ڈالیں گے اور ناصر گنے کا یہ وشواس برا سٹوک تو بلکل نہیں تھا لیکن اس کے بھوجود بگین باؤنڈرے سے بہار گئی ہے چار رنوں کا اشارہ گیرہ اوور سماپ تو ہونے کے بعد ایک سو ساٹ رن جبکہ پانچ کھلاری کے نقصان پر آدھی ٹیم میدان چھوڑ کر واپس لیکن ڈڈو رینجرز کی ٹیم ایک ایسی ٹیم نوے تک وہاں بلے بازی ہیں لیکن کشمیر نائٹس اپنا جی جان لگاتے ہوئے منصیر کے میدان میں کیونکہ آخر کار ہے بات سب مان کی منصیر کو لے کر اور جیتنے کے لیے ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے دس اوور کی گنبازی بچیے اور چونور رنچائے جیتنے کے لیے تو مقابلہ بلکل پوری طرح سے کھل چکا ہے نو اوورس کا کھیل بچا ہے میرے سیوگی کومنٹیٹر کرپیا کر کے آپ سہی سٹارٹس دیکھئے گا کیونکہ اچھے نہیں لگتے ہیں مجھے آپ شوتاؤں کو جانکاری دیتے ہوئے اور اس طرح سے گیرہ اوور سماپت ہونے کے بعد ایک سو ساٹرن پانچ کھلاڑی کے نقصان پر میں معذرت چاہوں گا کہ آپ یہ ایسا نہ کہیں اور اس طرح سے ایک اور ویکیٹ یہ چھٹوہ ویکیٹ منظور ڈار تو چھا گئے منصیر کے اندر لگی نہیں رہا تاکہ اس بار کوٹن بولڈ ہو جائیں گے لیکن جس طرح سے آگیا آئے اور ایک بہترین کیچ لے کر دانش مذب پر بڑے بوجل قدموں کے ساتھ بڑے نیراش قدموں کے ساتھ وہاں پر جا رہے ہیں اور اچانک سے یہاں پر لڑکھا رہے ہیں شروع ہوئی ہے ڈڈو رینجرز کی ٹیم جس طرح سے اب یہاں پر لگا تر گرپٹس کا پاتھ ہوگا چلا جا رہا ہے اور منظور کے کھاتے میں ایک اور وکٹ ایک ایسے کھلا لی جو آج میندہ میچ کے دعوے دار بن سکتے منظور اگر یہاں کشمیر نائٹس نے یہ میچ جیتا ہے نا وسیم رضا تھا وہ کیا آج بہت ہی بہترین کیچ جتنی تاریب کی جائے اتنی تھوڑا پھر اس کو میں انیلائز کر رہا چاہوں گا کس طرح سے وہ کیچ پکٹ لیا گیا تھا بھلے باز جو تھے وہ تیار تھے اپنے کریز میں گہرے بیٹھے تھے اور بڑا سچک لینے کی کوشش کر رہے تھے منظور ڈار گند باز تھے لیکن گین جو ہے وہ تھوڑا سرکل کے باہر جیلی جانی والی تھی لیکن رضا آئے سامنے اور انہوں نے لگ بلگ بلگ ایک ایچ اوپر اس کیچ کو لیا تھا گرون سے اور شاندار کیچ اور آٹھ ہزار کے نزدیک لوگ ابھی بھی اس مقابلے کا منور انجن کر رہے ہیں ناصر گنے کو آج یہاں بنانا ہوگا یہ رن اگر ان کو یہاں نورت کشمیر کا سمان رکھنا ہوگا جبکہ کشمیر نائٹس ان کو ہر طرح سے ان کو آزمائے گا ان کی پرتبہ کو اس طرح سے گیرہ دشملہ ایک اور سمافت ساٹ رن چھے ایک سو ساٹ رن چھے کھلاری کے نقصان پر جیتنے کے لیے ابھی بھی چھانویں رنوں کی درکار ہے ترپن گیندوں کا یہاں کھیل بچا ہے حالانکہ جو ہی ناصر گنائی میدان کے اندر آ رہے تھے ہماری بلکل قریب سے تب عمر نے ان کو گولا کہ ابھی بھی آٹھ ہو ابھی بہت ساری رنز بچے ہیں لیکن جو ناصر گنائی ہے نا انہوں نے اپنے اپنے سینے کو تھپ تپا کر کہا کہ ابھی میں وہی پر ہوں اور میں بڑے رنز کرنے کی شمطہ پوری طرح سے رکھتا ہوں جبکہ منظور ڈار آمیر صوفی کے لیے وہ گیند بازی ڈھولنے کے لیے آئے ہیں دور والے جھوڑ سے ایک سو ساٹ رن چھے کھلاڑی کے نقصان پر منظور ڈار اپنے کنکی کوٹے کا ایک اور اوبر ڈالتے ہوئے آج نبے رنوں کی ایک وشال پاری منظور ڈار نے کھیلی تھی آپ اتنے بھی آج کھوچ چمکتے نظر آئے تھے یہ منظور ڈار کی یہ گیند لیگ سٹم کے آسپاس گیند کو نکالا ہے گیند میڑوی کی باؤنڈری کی اور جا رہی ہے ایک رن پورا کر لیں گے ناصر گنائی پہ کافی کچھ نربر رہے گا ڈڈو کی جیت اور اس بار دور کر ایک رن پورا کرنے کے بعد پھر سے آپ سامنے آ پڑے ناصر یہ آپ ناصر کو کچھ آرام سے کھیل ہوگا جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ناصر چلے اس بار بہت بڑیا گیند اور اس طرح سے بھلے بازی کرنے ہوگی جب آپ کو خراب گیند لگے کہ مارنے لائک ہے لیکن اچھی گیند کو سامن دینا پڑا لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا کوئی بھی ٹیم جیتے اس فائنل کو لے کر لیکن پیسہ وصول میچ اور کیا ماحول کیا شاندار ایک موسفیر یہاں حالانکہ دو بھلے باز ایسے ہیں جو شتک سے چوکے ہیں لیکن جو بھلے باز ہی ہوئے ہیں وہ کمال کی پہلے انکس میں ناصر منظور ڈار نے انکس کر لی تھی وہ لا جواب تھی اور سیکنڈ ایننگز میں کیا کمال کی پردشن رہی ہے لیکن بال بال بچے ہے دریلی کیونکہ وہ شتک لگانے کا تاج جو ہیں وہ سجتہ ہوا ہے دریلی کے سر پہ کیونکہ ایک ماتر کھلاڑی منصیر پریمر لیگ میں جو شتک لگا چکے ہیں بیک پوٹ پر آمیر صوفی کا کلاس اس ٹوک میں دکھا اور گیند وائڈش پوائنٹ سے باہر چار انہوں کا اشارہ اس ٹوکے کے ساتھ ایک سو سٹھ سٹھ پہ چھے کیا ٹائمنگ ہے کیا پلیسمنٹ ہے اور گیند کو جو ہی دیکھا اوپسل سے باہر آ رہی ہے پیچھے ہٹ کر اپنے بھلے کا مو کھول کے بلا ترچا کر کے اس کو دشاہ دے دی اور گیند چلے گی گلی شتر سے باگتی ہوئی چار انہوں کھیلے اس طرح سے یہ چوکا چلا گیا ناصر صوفی کے قاتل میں اور ٹیم کا بھی سکور انہیں آگے بڑھا ہے زبردست مدر ٹچز بار دیا تھا یہ بار آگے گیند پر کھیلائیں اور گیند کے گلی شتر میں اس ورکھراری کپتان نظر آ رہے ہیں ایسے میں رنوں میں کوئی بڑھتری نہیں اس طرح سے اوور پورا ہوتا ہوا اور گیرہ بارہ اوور سماپتہ ہونے کے بعد سکور ایک سو سٹھ سٹھ پہ چھے اور جیتنے کے لیے چاہیے اٹھالیس گیندے نبے رن یہ ہے مقابلے کی ایکویشن اور پونے تیرہ تیرہ کی آسط سے رنز بنانے ہوں گے یہاں سے لگ بک تین تین چار چار چوکے لگانے ہوں گے ہر اور میں اگر چوکے نہیں تو کم سے کم یہاں پر دو دو چھکے تو ضرور جڑنے ہوں گے لیکن جب تک ناصر گنائے ہیں تب تک کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس بلے باز نہیں اس میں وہ شمتہ ہے کہ وہ بڑے سٹھوٹس لگا سکتے ہیں کیا ایک بار پھر سے آج وہ ڈڈو کے لیے کچھ کارنامہ کر سکیں گے جبکہ وسیم رضا کے ہاتھ میں گیند باز وسیم رضا اور سامنے ہیں ناصر گنائے آگے گین اس بار کھیلنے کا پریاس سارا کھلکہ سا ہاتھ ضرور لگا تھا فالو تھرو میں اس کے بعد گیند گئی لونگ آن بانڈری کی اور منظور پانڈوں اس ور موجود ہیں ایک رن بنانے کا موقع ایک سو سٹھ سٹھ پر چھے ناصر گنائے اور آمیر صوفی کی جوڑی بیچ میدان میں اس سمیں ڈڈو کے لیے وہاں نظر آ رہی ہیں حالانکہ کچھ لوگ ایسا بھی لکھ رہے ہیں کہ ستہ نمبر کی جرسی پہنے ای بی ڈی ویلس اور آشان نمبر کی جرسی پہنے وراغ کولی کی جلک اس وقت میدان میں جرسی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں وہ نظر آ رہے ہیں لیکن اسی طرح کی بھلے بازی کی ضرور اور ایک طرف ہے مسٹر کونسسٹنٹ یہاں ہے آمیر صوفی تو دوسری طرف ہے یہاں جو تیسرے گیر میں بھلے بازی کرنا پسند کرتے ہیں نام ہے ناصر گنی شیری بارہ ملا سے تعلق رکھتے ہیں کرکٹ گروز کا ماننا ہے اس سے بڑیا ٹیلنٹ فیلال نارت کشمیر میں ہمیں کوئی لڑکا نہیں دیکھا ہے کیا آج وہ پاری کھیلیں گے کشمیر نائٹس کی ٹیم سامنے ہیں ٹیسٹ کریں گے ان کے ٹیلنٹ کو لے کر خاص طور سے وسیم رضا لیکن جو یہ ڈوڑ گیتے کھیلے جاری ہیں یہاں پر آمیر صوفی کی طرف سے یہ تھوڑا بہت مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ ایک چوکہ کھانے کے باوجود بھی اسی مرزا کی بڑیا واپسی اور لگہ تار پریاس کر رہے گیپو کو بیدنے کی لیکن ایسا ہونے ہی پارے اس بار قدموں کا استعمال کیا ہے اس بار کھلاری تو بھاگتا ضرور رہے ہیں لیکن پہنچ نہیں پائیں گے گیند ایک چپہ کھانے کے بعد لونگ آب بونڈری سے باہر چارنوں کی آمیر صوفی کی پاری کا یہ دوسرا چوکہ پہلا چوکہ اپنی جگہ پر کٹ کھیل کر اور دوسرا قدموں کا استعمال لے کر گین لونگ آب بونڈری سے باہر چارن ایک سو چھوٹرن چھے کھلاڑی کے نقصان پر جیتنے کے لیے پیچاسی رنوں کی درکار چوالیس گیندوں کا کھیل وسیم رضا کی یہ گین اس بار لیکس ٹوم کی آس پاس بیک فٹ پر کھیلنا چاہ رہے تھے ترچھے بلے سے ایسے میں رنوں میں کوئی بھٹت نہیں مجھے گھٹ فیلنگ ایسا کیوں بتا رہی ہے یہ مقابلہ اس مقام پہ جائے گا جہاں کمزور دل والوں کے لیے مقابلہ نہیں رہے گا اور ویسے ہی کچھ صورتحال پنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ جس طرح سے لگاتار گیندباز و ڈاٹ گینے کرنے کی کوش کرے اچانک سے آئیم ایو صوفی قدموں کا استعمال کر رہے اور بنا سٹوک لینے کے پیچھے بھاگ رہے اور میکل امترالی ایڈوائس ایڈوکیشن ہمارے اوپیشل سپونسر اس سمیں یہ مقابلہ دیکھ رہے اور تمام درشکوں کا شکریہ آج کشمیر گاٹی کا وہ جو ریکارڈ ہیں گھیرہ ہزار پانچ سو لوگ جہاں ہمارے منچ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں دس ہزار کی اور ایک بار پھر سے ہم اگریسر ہو رہے ہیں جتنا جتنا نزدیک جا رہا ہے مقابلہ اور درشکوں کی جو کہنے کی چہت ہے اس مقابلے کو دیکھ کر وہ آگے بڑھ رہی ہیں اور مقابلے کی ایکویشن اگر آپ کرے اور بی آلیس گیندے پچاسی رن یہ ہے مقابلے کی ایکویشن پچاسی رن اور کہیں نہ کہیں بی آلیس گیندے اتنا مشکل بھی نہیں ہے جب تک ناصر گنائے اور آمیر سوٹی دیچ میادر میں رہیں گے تب تک کچھ بھی ہو سکتا ہے بی آلیس گیندے پچاسی رن یہ ہے مقابلے کی ایکویشن جہاں شوقت ہی سوچ رہے ہوں گے کہ ناصر گنائے جب تک مقابلے کے اندر بنے ہوئے ہیں کیونکہ قابلے درشاتی ہیں اور ناصر گنائے نے وہ کارنامہ کافی بار کیا کیونکہ ان کے ٹیلنٹ کو دیکھ کر تمام جو کوشش ہے یہ بتائی جا رہے ہیں کہ جب تک ناصر گنائے موجود ہیں مشکل ہیں لیکن ناممکن نہیں ایک اور بات میں یہاں پر کہنا چاہوں گا سب سے ہیسٹ ٹوٹل ہوگا جو چیس کیا جائے گا اس میدان کی اوپر اور سب سے بڑی بات ایک اور یہ رہی گی کہ ڈڈو ارنجرز نے جو مقابلہ اپنے نام کرنے کی اور پہل کیے اس میں ان کے گیند بازوں بھی اچھی گیند بازی کی اس بار پیچر کر اس گیند کو موڑنے کی کوشش کی تھی لیکن گیند بازے پر آئینی دوڑ کر ایک رن اور پورا ہوا اس ایک رن کے ساتھ سکر میں اضافہ ہوتا ہوا ایک سو بہت رن جبکہ چھے کھلاڑی کے نقصان پر تیرا دشملہ ایک اور سماپت ناصر گنائی اس سمیں کھیل رہے ہیں دس گیندوں میں اکیس رن جبکہ آمیر سوپی آٹھ گیندوں میں نو رن مسٹر کنسسٹنٹ آمیر سوپی اس سمیں بیچ میدان میں آپ کو نظر آ رہے ہیں آٹھ نمر جرسی کو لے کر سمی فائنل میں وہ دو چھکے سلطان ووریرز کو انہوں نے تیئے کر لیا تھا کہ سل آج سلطان باہر جائے گا ٹورنیمنٹ سے بلکل لیکن آج کچھ کر کے دکھانا ہوگا آمیر سوپی کو آج بھلا ان کے ہاتھ میں رنس کی ضرورت ہے ان کی ٹیم کو اور آخر تک لے جانا ہوگا مل کر ساتھ میں ناصر گھنائی کی سنہ اٹھ آسا ہے اس سمیں میدان میں بڑی خاموشی سے مقابلے کو دیکھا جا رہا ہے اس بار گیند کو کھیلائیں گیند ملکی بونڈری کی اور جا رہی ہیں ایک رن پورا کر لیا ہے دل گارڈن گارڈن ہو رہا ہے تباک درشکوں کا آخر کار جیتے گا کو نہیں ہے ہمارا سوال آپ سے بھی ڈڈو یا کشمی نائٹس یہ دو چیزیں آپ کو ایک ٹیم لکھنی ہے اپنے کومنٹ باکس کے اندر اس سمیں سکور پہنچ چکا ہے 173 رن 6 کھلاڑی کے نقصان پر چودوے اوور کی چار گیندے شیش ہیں ناصر گنے کی ویکیج کا آپ یہ کچھ نربر کرے گی میرے ویچار میں یہ کھیلیں گے برابر رہیں گے ڈڈو آؤٹ ہو جائیں گے تو کام تمام ہو سکتا ہے کیا یہ سمیٹا ٹوڑ جائے گا کیا کوئی بڑا سٹوک آ جائے گا وہ درشک چھوم اٹھیں گے آہی گیا بہا سٹوک نیجے کھلا نہیں لیکن چھکا اور یہ نیجے پھر سے یہاں پر درشکوں میں اتصابر تو ہوا اس چھکے کے ساتھ ہی اور لوگوں بونڈری پہ ہیدر علی موجود ہیں آپ پیاس کر رہے تھے کیچ کا لیکن ٹھیک ان کے اوپر سے گئی ہے چھے رنوں کا اشارہ ناصر گھنے کی پاری کا ایک اور چھکا یہ اور اگر آج یہ دو سو ستاون رن بنا پائیں گے نا ایک سرکی بنے گی لیکن اس کے لئے کافی ان کو محنت کرنے کی ضرورت زبیر گھنائی گھنی آٹو ویلس کے ہمارے اونر ہمارے ساتھ مقابلہ دیکھ رہے ہیں ایک اور بڑا شوٹ یہ اور گیند میڈوکیٹ بانڈرے کے اور چار رنوں کا اشارہ بہت بہت دنیواد تھا ہے زبیر گھنائی گھنی آٹو ویلس کے اونر بھی ہیں اور بہت زیادہ شکریہ زبیر بھے آپ نے مجھے شروعات میں مجھے مشکل ٹائم میں سیو کیا اور آج ویلی سپورٹس کراون ایک ایسی چینل ہے ساڑھے گھیرہ ہزار لوگ ہمارے ساتھ بنے ہوئے تھے جو ریکار میں نے کھرو میں بنایا تھا پونے دس ہزار اس کو آج میں نے ہی توڑا ہے منصیر کے اندر اگلی گیند اس بار لیکس ٹرم کی آس پاس گیند کو موڑا ہے گیند پھائنل ایک باؤنڈری کی اور ایسے میں ایک رن جا کر پورا کر لیں گے اس ایک رن کے ساتھ ایک سو چوراسی پر چھے اور اس وقت جو مقابلہ ہو رہا ہے سامنے منظور اور بھلے باز جو سامنے ان کے ہے وہ ہے ناصر گناہی تین گیند کے لیے اور گیرا رن آئے شروعات کی تین گیند میں منظور ڈار آور دو وقت سوفی کے لیے بیک پورٹ پر ہاں نا ہاں نا لیکن انت میں واپس بھیجا ہے آمر سوفی کو منظور ڈار کا آور پورا ہوا ہے چودہ آور سامنے ایک سو چوراسی پر چھے اور چھتیس گیندیں بات رن جتنے کے لیے چاہیے ڈڈو کے لیے دو خراب آور وہی کشمیر نیٹس کے لیے ایک وقت ناصر گناہی کی خاص طور سے وہ کش کرنا چاہیں گے کہ ناصر کا جو سیلاب آیا ہے چوکوں کا اس کو تھوڑا بہت کنٹرول کیا جائے لیکن کیا کمال کی بھلے بازی اور کیا کمال کی آج کیپنشی بھی رہی ہے جس طرح سے ہم نے بھلے بازی کو پرمور کیا ہے اور وقت کو دیکھتے ہوئے بھلے بازی کو بھیجا گیا ہے دس ہزار کو ہمیں ایک ہزار اور چاہیے کیا آپ ہمیں شیر سو کریں گے تاکہ دس ہزار کا آکڑا پورا ہو جائے گا ایک بار آپ نے ساڑھے گیرہ ہزار ہم کو کیا تھا مقابلہ اسی مہور پہ جا رہا ہے جہاں کمزور دل والوں کے لئے یہ مقابلہ نہیں ہوگا اس طرح کے لمحے لولی عمر کے جیون میں بہت کم بار آئیں گے امید ہے کہ کشمیر کی جنتہ کھل کر سمر تھرکنی گے اپنے کشمیر بائی کا ابھی بھی ہمیں آج سو چاہیے تاکہ دس ہزار کا ہم آکڑا پورا کریں گے ایک بار پھر سے اور چھتیس گیندے بہت رن یہ ہے مقابلے کی اس سمیں ایکویشن جو جیتنے کے لئے چھتیس گیندوں میں بہت رنوں کی ان کو درکار ہے چودہ اور سمیں آپ تو ہونے کے بعد ایک سو چراسی رن چھے کھلاری کے نقصان پر ناصر گنئی اور آمیر سوفی کی جوڑی اس سمیں ڈڈو کے لئے بیچ میدان میں ہیں اور دیکھنا ہوگا کہ کیا کر پانگے اس اور میں آپ کا لقش یہ ہونا چاہیے کہ دس ہزار کا آکڑا پورا کر ہی لیں گے ایک بار پھر سے اور امید کریں گے آپ یہ ضرور کر پانگے اور ساڑھے گیرہ ہزار ایک بار تو آپ نے ہمیں دکھایا تھا ساڑھے گیرہ ہزار لوگ اس سمیں آٹھ سو لوگ ہمیں اور چاہیے تھا کہ دس ہزار کا آکڑا ہم پورا کر لیں گے اس طرح سے پندرہوے اوور کی شروع بلال پانڈیا کو لے کر آئے ہیں ٹیم کے کپتان یہ اوور جو ہونے والا ہے عمر یہ بہت بڑا اوور ہو سکتا ہے اس مقابلے کو لے کر کیونکہ اس میں کوشش کی جائے گی شروعات سے کی بڑے سٹرکس لگائیں 36 گیندے بہت رہنے ہیں مقابلے کی ایکویشن شاوقت بٹھ ہمیں لگتار یہ پشتی کرانا چاہ رہے ہیں کہ آخر کار لاؤلی بے ہمیں بتائے گا کہ مقابلہ کہاں ہیں بلال ڈار کو لے کر آئے ہیں کیا چمکے گا بلال ڈار ویسے اس لڑائی کو اس طرح سے بھی دیکھا جائے گا یوہ ورسز یوہ ہیں یہ لڑائی بڑا اوور ہو سکتا ہے بہت بڑا اوور ہو سکتا ہے یہ پہلے گین اس بارس گیند کو اٹھا کر کھر لے کی کوشش کی لیکن ٹھیک طرح سے گیند بلے پر آئے نہیں تو اس طرح سے یہ ڈاڑ گین اور اس طرح کی کچھ گیندوں کی صورت ہے یہاں پر کشمی نیٹ سوزر کی اور ناصر گنے کا یہاں مقابلہ بلال ڈار کے ساتھ کیا بلال ڈار ناصر گنے کو آؤٹ کر کے جیت کی امیدوں پہ پانی پھر سکتا ہے ڈڈو کا یا ناصر گنے ان کو دارہ شائع کریں گے اپنے سٹوک سے دو ہی چیزیں سامنے ہیں کون کس پہ رہے گا باری ناصر گنے سامنے کریں گے اگلی گیت کا مقا استعمال اور گیند گئی سکیر لیک بونڈری کیوں سے چھرن ناصر گنے کی پاری کا یہ ایک اور چھکا دیکھنے کو ملا اور آمیر سوپی پمپ ڈاب کرتے ہوئے اپنے پرمو کھلاڑی ناصر گنے کو بڑا حیران کنی اس سٹوک رہا تھا جس طرح سے آگے آئے تھے اور پھرک کر گئی اس گیند کو اور اس چھکے کے ساتھ ایک سو نبے رن چھے کھلاڑی کے نقصان پر جیتنے کے لیے ابھی بھی ان کو چاہیے سٹھ سٹھ رن چونتیس گیندوں کا کھیل بچا ہے دس ہزار کے نزدیک لوگ اس سمیں ناصر گنے اور بلال ڈار کو دیکھ رہے ہیں سکرین کے سامنے اوہ دویکیڈ لیکس ٹم سے بہار ایک اور شاندار ٹچ یہ ناصر گنے سے اور گین پھائن لیک باؤنڈری سے بہار چارہ نو کا اشارہ اس بار صرف دشاہ دینی تھی اور باقی کا کام سپیر نے کر دیا گدید نہیں دیا ایسی کہ اس پر تھوپسو بلال اٹکانہ تھا اور گین چلے گی چار انہوں کے لیے دس ہزار کو ہمیں کیول ایک سو لوگ اور چاہیے آج آپ کو پورا آکڑا کرنا ہے پندرہ ہزار ہم دیکھ رہا چاہیں گے اپنے سکرین کے سامنے ناصر گنے پھلال اس سمیں وہ لاتے ہوئے بلال ڈار کو پوری طرح سے دباؤ میں اور دارہ شائع کرتے ہیں ایک اس اور میں اور پھلال ایک چھکا ایک چوکا لگا کر بلال ڈار کو لگاتر پہنچا جا رہا ہے ان سے پشتی کی جا رہی ہے کہ کس لائن اور لیپ پہ آپ کو گین بازی کرنے کی ضرورت اس سمیں گیرہ ہزار کے نزدیک لوگ مقابلے کا من اور رنجن کر رہے ہیں حالانکہ ابھی بھی فیصل ڈار ڈھیک اوٹ میں بھیٹے ہوئے ہیں لیکن ابھی پھلال کے لیے ناصر گھنے ہی سارا کھا سارا کر رہے دلال چلے ناصر کے لیے اس بار پھر سے ایک بار بڑا چھکا ناصر کا کیا شاندر والے بازی ناصر سے اور اس بار بیک پورٹ پر یہ چھکا لگایا ہے ناصر گھنے نے سمجھاتے ہوئے ان کے ایکسپیرینس کے کھلاڑی مسٹر کونسسٹنٹ اور درشک آتے ہوئے ناصر گھنے کو اس سمیں خوشان دیتے ہوئے ہیں اور یہ نیچہ طور پر ایک کھلاڑی کے طور پر زبردست لمحہ کیونکہ تیس ہزار سے ادھک لوگ اور موبائل سکرین کے سامنے اس سمیں گیرہ ہزار سے قریب لوگ ناصر گھنے کو اس کو دیکھ پا رہے ہیں وہ حالانکہ عمر جیگنوں میں ہی کھیل رہے ہیں اور ان کی ٹیم بھار ہو چکے لیکن پھر بھی دیکھیں جو کھلاڑی اچھا کھیلتا ہے اس کے لیے سمان ہوئی جاتا ہے اور بارہ ہزار کے نزدیک آپ اپنے بھائی کو کریے گا آپ کی ہاتھوں میں ہیں ہماری جیت کی چابی کیا آپ کریے گا ہماری پرتی دو سو رن پورے ہو چکے ہیں چودہ دشملہ چار اور سماپ تو ہونے کے بعد آپ جیتنے کے لیے پچپن رنوں کی درکار ہیں اور جبکہ بتیس گیندوں کا کھیل بچا ہے دو چھکے اور ایک چوکہ لگا کر آپ حیصلہ ہوا ہے کہ وہ راؤنڈ دو ویکٹ گیند بازی ڈالیں گے بلال ڈار کی یہ گین اس بار پھر سے ایک خاصا دشائن گیند چلی گئی تھی اور ہون کا اشارہ آئے گا اس طرح سے ایک اور رن اور پورا کا پورا دوہ دلال کے اوپر بولتا چال رہا جا رہا ہے سر پر ان کے خاصا دوہ نظر آ رہا ہے کیا یہ وہی اور ہے جس وشو کا اپنے ہم نے سنا تھا ایک اور جو بدل دے دنیا ایک اور تو بدل دنیا کبھی نہیں لاتا ہے لیکن میچ کو پلٹ لینے میں وہ شمتہ رکھتے ہیں وہ ایک اور اگلی گیند اس بار ایک اور ایک اور دور گئے گیند وسیم رضا اوہ 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 کیا کیچ ہے یہ کیا کیچ ہے یہ اور حیدر علی اور بھرال پانڈیا دیکھیں کتنے خوش اور ناصر گنائی بلہ زمین کے بھل گراتے ہوئے وشویس نہیں کر رہے ہیں کیا کیچ لیا ہے دل جیتا ہے وسیم رضا نے آج وسیم رضا ہوئی کھلا لیے جو نے اس سے پہلے بھی ایک ناممکن سا کیچ لیا آتا لیکن ایک بار پھر سے گیز ان کے سر کے اوپر سے چلی جا رہی تھی اوپر ہوا میں کود کر انہیں لگ بگ آسمان سے اس گیند کو کھیج کر رہا ہے اور ناصر گنے کو وشویس نہیں ہو رہا ہے کہ وسیم رضا نے کیا کیسے کر لیا ہے اور ناصر گنے نورت کشمیر کا سب سے بہترین ٹیلنٹ حالانکہ کچھ آج انہوں نے نشانی ضرور دکھی تھی اور گیرہ ہزار لوگ اس سمیں ناصر گنے کو دیکھ پا رہے ہیں اور جیتنے کے لیے چاہیے پچپن رن اکتیس گیندوں کا کھیل بچا ہے اور جبکہ ناصر گنے کو سمانت کہتے ہوئے یہاں تمام کھیلاری اور ان کے اوٹھونی کے بعد فیصل ڈار آ رہے ہیں میدان کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک پاور ہٹ رہے ہیں ان کے پاس لیکن آج فیصل کو یہ ثابت کرنا ہوگا چونکہ وہ ایک بڑے وشال گھتی سین بناتے ہیں اور فیصل ڈار کو یہاں کہتے ہوئے لوگ آوہ آوہ پادرس ایسا کشمیری باشا میں لگتار یہاں دکھائی دے رہے ہیں اور گیرہ ہزار سے ادھک لوگ اس سمیں ویلی سپورٹس کراؤن پہ یہ منو رنجن کر رہے ہیں بہت بہت دنیواد کیا آپ اپنے بھائی کو پندرہ ہزار سے قریب لائے گا کم سی کم بارہ ہزار سے ادھک مجھے آپ ضرور کیجئے گا اکتیس گیندوں کا کھیل بچا ہے اور سکرین شوٹ آپ اس سمیں لے سکتے ہیں امید ہے کہ ویٹس ایپ پہ آپ مجھے ضرور بیجیں گے لیکن اور تھوڑا دکھا دینے کی ضرورت ہے اس لائی برادکاسٹ کو لیکن تعریف کرنی پڑے گی جتنی بھی تعریف کی جائے وسیم رضا کی اتنی کم جس طرح سے یہ کیچ انہوں نے لپنا تھا اور ناصر کنائی کہ ایک بہت بڑی وکر یہ ایک بہت اس مقابلے کو لے کر اگر کشمی مہتی سوزیر کی ٹیم مقابلہ جیتے گی اس میں آپ کو کہنا پڑے کہ وسیم رضا کیچ میں تو کہوں گا جتنے مالے وہ لائیں گے وسیم رضا کو آپ پہنائے گا کیونکہ ناصر گنے کو عدبوت کیچ سو کیچوں میں اس طرح کے کیچ ایک دو ہی ہوتے ہیں اور یہ بھی اسی پرکار کا کیچ ہے میں کہوں گا اگر مجھے مالہ ہوتا تو وسیم رضا کو میں ابھی بھی پہنا تھا اتنا اچھا انہیں فیلڈ کیا ہیں بلال پانڈیا کی یہ گیند اس بار بیک پوٹ پر کھیلا گیا سٹروک گیند جا کر شورٹ کور کے سامنے گیند فیلڈ ہوئی ایسے میں رنوں میں کوئی بڑھتری نہیں بھائسل ڈار دس نمبر کی جرسی پہنے ہوئے خطرناگ تیور سے بلے بازی کرنا جانتے ہیں لیکن آمیر صوفی ان کے ایک بہترین بلے بازوں میں سے ایک بلے بازے لگاتار پوچھتی کی جارے کس کو کہ کتنا کرنا ہے کتنے گیند بچی دس ہزار لوگ اس سمیں سکرین کے سامنے یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں کیا مقابلہ ہے اور کشمیر نائٹس کے درندر لطیب گبر انجوائے کرتے ہوئے اس ماہول کو امید کریں گے کہ انہوں نے اپنے جیون میں کرکٹ ضرور کھیلا ہوگا اور یہ مقابلہ بھی ان کے لیے یادگار ضرور رہے گا دونوں ٹیمو کے لیے گیرہ ہزار سے کافی قریب لوگ اس سمیں ویلی سپورٹس کران پہ منصیر کا فائنل اس سمیں دیکھ پا رہے ہیں تمام شوتاؤں کا ہر ایک شوتا کا شکریہ جو آپ نے اس قدر ہمیں سمبان دیا ہیں آج اس فائنل مقابلے اس شب گڑی کو لے کر یہاں لیکن فلال یہاں پر فیصل ڈار کا جو آکرمن ہوا ہے میدان کے اندر اس کو دیکھ کر لوگ بھی یہ اور میں آشا کروں گا آپ اپنے بھائی کو بارہ ہزار سے ادھک ضرور پہنچائے گا کیونکہ کیول ایک ہزار لوگ ہمیں چاہیے بارہ ہزار کو اور یہ سمیں بار بار نہیں آئے گا میرے جیون کو لے کر کریے گا کریے گا کریے گا لولی عمر کے پرتی آشائیں آپ سے یہ ہیں جبکہ پندرہ اوور سم آپ تو ہونے کے بعد دو سو سترہ رن دو سو ایک رن تیز گیندے پچپن رن یہ ہے مقابلے کی ہاں ایکویشن مصر کنسس سنٹیج جنہیں آپ کہا کرتے ہیں آمیر سوپی سکت بلہ اپنے کندو پر رکھے ہوئے میدان کی چار دشاؤں میں نگاہی پھیر کر گور کر دیکھ رہے کہ کہاں سے وہ ایک گیپ ڈھوڑ کر ایک چوکا پٹور پائیں گے لیکن گیندباز کی جو منشاہ ہے وہ بھی خطرہ نظر آ رہی وہ لگاتار ان کو کوش کریں یورکرس اور شاڑ گیند سے دھم کھانے اور جبکہ رفتار کے سودہ گھر جہاں سہید ساغر بڑھگام کے وہ اپنے بولنگ مارک پہ چہرے بے آوپا بہت خطرناک آمیر سوپی ان کا سامنا کریں گے دور والے چھوڑ سے بڑھگام کے ایکسپریس جس کو کہا جاتا ہے سہید ساغر لمبے ریز کا گھوڑا ہے سامر کریں گے مسٹر کونسسٹنٹ اس بار گھما کر کھیلنے کا پریاز گیند گئی سکیر لیک بونڈری کی اور ایک رن پورا کر لیا ہے ایک رن کے سہیوں کے ساتھ سکر میں اضافہ ہوتا ہوا یہاں دو سو دورن سات کھلاری کے نقصان پر فیصل دار سامنا کرنے کے لئے تیار اور اب سامنے آ پڑے فیصل دار کے اس وقت سید ساغر تیز رفتار سے گیند کرنے والے گیند باز اور تیز رفتار سے بلہ چلانے والے ایک بلے باز اور بہت بہت شکریہ تمام جمہ کشمیر کی جنتہ کا شیئر کرتے رہے رکنا نہیں ہیں بارہ ہزار سے ادھک آپ اپنے بائی کو ضرور پہنچائے گا امید ہے کہ اس وقت مجھ سجا ہوا ہے اور جبکہ جیتنے کے لئے ان کو چوون رنوں کی درکار ہیں فیصل دار ایک بڑھیا کرکٹر ہیں وہ بڑے سٹروکز کھلنے کی شمتہ رکھتے ہیں سید ساغر کے سامنے اتنا آسان نہیں ہوگا اوہ دوے کے ڈالنگے ڈار کے لئے اس بار بہت بڑھیا گین دھیمی گتنی کی گین انگلیاں گھمائی تھی سیم کیا اندر اور ایسے میں اتنا بڑھیا سے ٹروکے نہیں خاص طور سے فیصل دار سے لے کر تجربے کا پرپور استعمال اس بار کیا تھا سید ساغر نے جو ہی دیکھا کہ بھلے باس تیار ہو رہے ہیں اپنی انگریوں کو گھما کر آپکلر کی سورز میں اس گیند کو داگا تھا اور بھلے باس نے ٹھیک سمبان دیا اس طرح سے رن بنانے کا کوئی موقع نہیں لیکن اس طرح کی گیندیں جب ہوتی ہیں پھر بھلے باس کبھی کبھی کبھر اوٹ پڑھا گا سٹروک بھی لیتا ہے اور جبکہ سامنا کریں گے فیصل دار سید ساغر لمبے قد کے کھلاڑی قدموں کا استعمال اوپری کنارا اور گیند ٹھوڑ مینڈ باؤنڈرے سے بہار چار رنوں کا اشارہ وشواس برا سٹروک فیصل دار سے نہیں لیکن اس کے بوجود بھی گیند باؤنڈرے سے بہار چار رنوں کا اشارہ دو سو چھے رن ساتھ کھلاڑی کے نقصان پر ستائیس گیندے پچاس رن یہ ہے مقابلے کی ایکویشن اور ابھی بھی ہمیں پانچ سو چاہیے تاکہ بارہ ہزار کا اکڑا ہم پورا کرنے گے شیر پچاس چاہیے آپ سے بس فیصل دار کے بھلے سے آیا ہے ایک چوکہ کیا کوئی بڑا اور سٹروکو لگا پائیں گے کوشش تو لگا تر کر رہے ہیں ہائی بیک لٹو کے ساتھ تیاری کی جا رہے ہیں اگلی گیند کا سامنا کرنے کے لئے ساگر کی یہ گیند اس بار اس گیند کو کاریب بیجا گیا تھا اور انہوں نے اپنا کاریے سپشٹ روپ میں کیا اور آپ مجھے سکرین شوٹ ضرور بیجے گا شام کے سمیں گیرہ ہزار سے ادھک لوگ اس مقابلے کا منورنجن ضرور کر رہے ہیں حالکہ آٹوہ ویکیٹ ضرور گیرا ہے پچاس رنوں کی ابھی بھی درکار ہے دیکھنا ہوگا کہ ڈگاوٹ کیوں رائے ہیں ولگ بگ ناصر رسول بڑیہ گیند بازی یہاں پر جتنی تاریب کی جائے اتنی کم اور پھر اگر آپ ایک بار کہے تو بارہ ہزار کو ہمیں چار سو لوگ چاہیے پھر دوست میں آپ کے بھی شوتہ دیکھ رہے ہیں مقابلہ جتنے بھی ہمارے سیر کے لوگ ہیں جمہو کشمیر کے جتنے بھی زیادہ لوگ جڑے ہوئے ہیں آپ سے یہ ہماری درکھوست رہے گی کہ شیئر کر لیجئے اور اس مقابلے کو زیادہ دور پوچھا جئے یہ ہم انتیم بار کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں پانچ سو چاہیے تاکہ بارہ ہزار سے اوپر جائے گا ہمارا یہ آکڑا امید ہے کہ آپ اس بار نہیں چھوڑیں گے جبکہ ابھی بھی پچاس رنوں کے درکار اس مقابلے کو لے کر ضرور ہیں اور سامنے گیندے بچی ہیں کیول چھپیس رن جبکہ آٹھ کھلاری کھو چکے ہیں ڈیڈو رنجرز کی ٹیم ستائیس گیندے پچاس رن یہ ہے مقابلے کی ایکویشن لیکن ابھی ابھی جو لیٹس خبر آئی ہے جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ کہ فیصل ڈار کو اپنے جال میں فسایا سہید ساگر نے اور مقابلے میں اب پھر سے واپس آ چکی ہے کشنی نائٹ سوزیٹ کی ٹیم لیکن تحریف کرنی پڑے گی ایک بار پھر سے جو فیلی کا سٹینڈارڈ رہا ہے خاص طور سے وسیم رضا کا اس نے واپس اور میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ وسیم رضا نے جو کام کیا ہے پوری طرح سے آج وہ ان تھے فیلڈ میں دو بیترین کیچز آئی پیل والے سٹینڈارڈ کیچز وسیم رضا نے کوئی اور کھراری رہتے ہیں نچ طور پر پہ پہنچتے ہیں یہ نہیں اسی کو کہتے ہیں انبوو اس کو کہتے ہیں ایکسپیرنس تجربہ کار جب آپ ہوتے ہیں تو پھر اپنا پریزنس اور یہ وہ انبوو ہے جس کو آپ کھریدا نہیں جا سکتا ہے کبھی بھی نہیں کیونکہ یہ آپ اپنی محلت سے اور اپنی لگن سے حاصل کرتے ہیں کتنی مشکلاتیں آئی ہوں گی انہیں لیکن ان کو انہوں نے پار کیا اور اس مقام پر آپ پوچھیں ساگر کیا لگن اس بار سیدھے جا کر اس کیا تو پھولت رو میں کھیل دیا دوڑ کر دبی بھی دھرکار ہے اور پچیس گیندوں کا کھیل بچا ہے اور دس دشمولہ ایک کے لوگ یعنی دس ہزار سے ادھک لوگ اس مقابلے کا لگاتار منو رنجن کر رہے ہیں بڑھگام ایکسپریس رفتار کے سودہ گھر اس ممیں گیند بازی کر رہے ہیں سامنے ہیں وہاں آمیر سوفی کیا کل کی طرح آمیر سوفی ایک اور بڑھیا پردشن کریں گے اس بار ان کے لیے لگ بگ آسان نہیں ہو سکتا ہے سید ساغر کی یہ گیند اس بار بیک پوٹ پر کھیلا گیا سٹوک لا جواب فیلڈ وہاں اور نشط طور پر تین رن بچائے ہیں اوور تھوک کے کارن سے کیا رن ملے گا جی نہیں ایک ہی رن پر نربرہ ہے وہ یہ جو یہ دو دو تین تی رنز بچائے جا رہے ہیں یہ بڑا ڈیفرنس ہو سکتا اس میچ کے حوالے سے کیونکہ جیت اور ہار فاصلہ یہی رنز کرتے ہیں ایک بار پھر سے اس گیند کو دشاہ دیا دی تھی اور جو ڈیلی شیٹر میں کھلا لی تھا اپنی بھائیوں اور چھک کر انہیں اس گیند کو واپس موڑ دیا اور دوڑ کر بھالے باز کو واپس مجبور صرف ایک ہی رنی برنہ بڑا اس طرح سے یہ اوور بھی پورا ہوا چوبیس گیندیں اٹھالیس رن یہ ہیں مقابلے کی ایکویشن کیا آمیر سوفی سیمی فائنل کی طرح کچھ بڑے سٹوک لگا کر انہیں اپنی ٹیم کو جیویت رکھیں گے انتیم اوور میں مجھے لگ رہے کہ مشکل ہیں کیونکہ آٹھ ویکٹے ڈڈو نے یہاں کھوئی ہیں اور جیتنے کے لیے چاہیے اٹھالیس رن چوبیس گیندیں اٹھالیس رن نہیں ہیں مقابلے کی سمیں پوری طرح سے ایکویشن اور گیرہ ہزار سے ادھک لوگ اس سمیں اس مقابلے کا منورنجل کر رہے ہیں کشمیر کی جنتہ یہ ضرور کر رہے ہیں کہ ہام نہیں ہٹیں گے لائے اسے ہٹیں گے نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے مقابلے کو لے کر سید ندیم محمد عمران کی علاوہ اجاز بٹ مزو مبارک خان اور مومشتاک بٹ صاحبی اس سمیں یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں اب جا کر کے کس گینداز کو آزمایا جائے گا یہ سمیں بتائے گا سکور ہیں اس سمیں سولہ اور سمافت ہونے کے بعد دو سو آٹھ رن جبکہ یہاں آٹھ کھلاڑی کے یہاں نوکسان پر ابھی بھی جیتنے کے لیے چاہیے جیتنے کے لیے چاہیے اٹھالیس رن اٹھالیس رن ان کو جیتنے کے لیے چاہیے پھر دوز بھائی کیا ہونے یہاں رن نہیں تھی دیکھیں یہاں پر کوشش ہونی چاہیے آمیر کی کہ اس ور میں وہ کم سے کم دیس رن لانے کی کوشش کر کیونکہ اگر اس ور میں دیس رن آ جائے گا پھر تھوڑا مقابلہ کھوڑ سکتا ہے اور جیت کی جو سگن آنی شروع ہو گئی ہے کشمی نایٹ سوزیر کی ٹیم میں اس پر تھوڑا وہ پانی پھیر سکتے ہیں اور جبکہ سترہوہ اور منظور ڈار سے کرایا جا رہا ہے سامنے ہے آمیر سوفی اس بار آگے گین دھالا کے نکال دیا تھا گین میڑوی کی بونڈری کی اور گئی ہے اس میں ایک رن جا کر پورا کر لیا ہے تیز گینے اور جتنے کے لیے یہاں چاہے ان کو اوہی بیس سانتالیس رن سامنا کریں گے ناصر سامنا اس سمیں کرنے کے لیے تیار ناصر اصول ناصر کو بھی کچھ بڑے سے رخص لگانے ہوگی کیونکہ ایک ہی ہو کر آپ اگر کھلیں گے پھر مشکل ہو سکتا ہے منظور کی اگلی گین اس بار اس گیند کو نکال دیا ہے میڑوی گین کی اور گیند باگی چنیش آ رہی ہے اور دور کر آسانی کے ساتھ ایک رن پورا کر پائیں گے یہاں سے آمیر سوفی آپ پھر سے سٹریک پر آ چکے ہیں جو دس ہزار سے ادھک لوگ ہماری منچ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں آپ سے آگرے نوید نہیں ہوگا کہ فالو کا بٹن ضرور دبائیے گا ہماری پرتی جبکہ منظور ڈار کی اگلی گین اس بار سامنا کریں گے وہاں انبوی آمیر سوفی ٹہلا دیا تھا گین گئی میڑوی کی بونڈری کی اور ایسے میں ایک رن پورا کر لیا ہے اگر ترازوں میں تولہ جائیے مقابلہ اور کیا کہنا چاہیں گے پھر دبائیے کتنے پرتیشت ہیں ڈڈو کے نام کتنے پرتیشت ہیں کشمیر نائکس کے نام دلال تو مجھے لگتا ہے اسی پرتیشت مقابلہ جو کشمیر نائکسوزیٹ کے پاس ہے اور بیس پرسنٹی ہی یہاں پر میں کہوں گا کہ ڈڈو کے پاس کیوں کی ایک ادھکا رن سے تو کچھ خاص ہوگا نہیں یہاں سے بڑے سٹرکس کی ضرورت ہے اور کئی نہ کئی گلتی کے آج ڈڈو کے کھلا لیوں نہیں اور اکیس گیندوں میں پینتالیس رن چاہیے اس بار آگے آکر گیند کو ڈرائو کرنا چاہ رہے تھے گیند کی شورٹ کور کے پاس اس ور موجود ہے عابد نبی ایسے میں رنوں میں کوئی بڑھتری نہیں اور ابھی بھی جیت سے دور ہیں وہ پینتالیس رن اور گیرہ ہزار سے ادھک لوگ بارہ ہزار سے قریب لوگ اس مقابلے کا منو رنجر کر رہے ہیں ایک اور بڑھیا گیند اور لگ بگ ایک اور سنگل رن یہاں پورا کر لیں گے وہاں کیا بہترین پردشن رہا آج منظور ڈار کا گیند اور بھلے سے جب طاقت کی ضرورت تھی تب طاقت دکھائی اور جب گیند واضح میں علمہ جوکھنا تھا وہ بھی کر دکھائی اور اس بار آپ کو موقع ہے مجھے بارہ ہزار سے اوپر کرنے کا کیونکہ سات تھا سو لوگ ہمیں چاہیے بارہ ہزار کو اگلی گیند بڑھیا شورٹ حالکہ کورپیٹ کے سارے گیند گئی لوگ آپ پونڈری کے نزدیک سے ایک رن جا کر پورا کر لیا ہے میرے بولنے سے ایک سو اور بڑھا آپ اگر بولیں گے تو ایک سو اور بڑھے گا پھر دوست بھئی جہاں کوشش یہی کروں گا میں کی میں آپ لوگوں کو آپ نے درشکوں کو اکسا ہوں کی وہ آگے بڑھا اس آنڈے کو تو کر رہے گا ضرور آپ کے شیئر کرنے سے ہمارا حصہ بڑھ جاتا ہے اور بہت زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جھوٹ جاتے ہیں اور اٹھرہ گیندو میں 43 رن یہ ہیں مقابلے کی اسمیں ایکویشن آکرکار منصر کا کپ کون لے جائے گا لے جائے گا لے جائے گا ڈڈو یا کشمیر نائٹس لے جائے گا یہ آپ کو اسمیں لکھنا ہے اپنے کومیٹ باکس میں اور فیلال یہاں مقابلہ اس مقام پہ ہیں کہ سترہ اوور سماکتے ہونے کے بعد دو سو تیرہ رن آٹھ کھلاڑی کے یہاں نقصان پر اور 18 گیندے اور جیتنے کے لیے چاہیے 45 رن اور امید ہے کہ کہاں کیا انتیم اوور میں جائے گا یا مقابلہ یا آمر سوپی کی ویکٹ لے کر ان کے جتنے کے ارمانوں پہ پانی فیر سکتے ہیں کشمیر نائٹس کی ٹیم یہی وہ اوور ہونے والا ہے جس سے پوری کی پوری کہانی ساپ ہو جائے گی تصویر ساپ ہو جائے گی کہ کس قدر اور کس طرف یہ مقابلہ اور یہ کشمیر ساؤت کشمیر کے سب سے بڑے انٹیٹینر آپ اس سمیں گیرہ ہزار سے ادھک لوگ دیکھ رہے ہیں اور جان صاحب آپ کے سکرین کے سامنے آج ڈڈو کے کوچ لے کر آئے تھے وہ اسے میدان میں اسے پہلے لالا کے لیے آئے تھے وہ لالا نے اس دن مقابلہ ہارا تھا اور جان صاحب نے لاؤلیوبر سے کافی بات چیت کی تھی کومنٹری باکس میں اس دن اس بار وہ ڈڈو کے ڈگ آؤٹ میں نظر آ رہے ہیں جان صاحب اور دیکھنا ہوگا کہ کس طرف جائے گا یہ مقابلہ آٹھ سو ویورس ہمیں اور دور ہیں بارہ ہزار کو پورا کرنے کے لیے کریے گا شیئر سو اگر آپ کریں گے تو بارہ ہزار سے ہم آسانی سے پہنچیں گے میرے جیون کے لیے یہ زبردست لمحہ رہے گا یدی آپ چاہیں گے تو آپ میری پرتیز ضرور کر پائیں گے یہ پورا آمیر سوپی کی جو دل کی دھڑکنیں ہوں گی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہوں گے کیونکہ وہ کپتان کی طور پر کھیرے عمر اور آج اس مقابلے میں اگر وہ اپنی ٹیم کو جتوا پائیں گے تو ایک یادگار باری لگ بگ سائنس مجھے بہت کم پڑھائی آتی تھی لگ بگ سائنس کہتا ہے ایک منٹ میں لگ بہتر بار دل دھڑکتا ہے لیکن یہاں ایک سے بہتر بار دھڑکتا ہوگا بلکل آپ نے تو سائنس کے حال سے بات کی تھی بڑا ٹھیک نشانہ رہا ہے آپ کا بہتر بار ہی دھڑکتا ہے پھلا یہاں پر دیکھنے ہوں گے کہ آمیر سوپی کے دل کی دھڑک نے کس قدر دھڑکتی ہے یا انسی سپیل سے ایک سو بہتر کے سپیل سے جبکہ بلال دار راؤنڈ دو ویکٹ شروعات کریں گے آمیر سوپی سامنے اس بار الگ پرکار سے وہ کھیلنا چاہ رہے تھے گیند گئی پھائن لیک بانڈری کے اور چھلاڑی پیچھا ضرور کر رہے ہیں حالکہ ایک ہی رن جا کر انہوں نے پورا کر لیا ہے آمیر سوپی کو لگ بک یہ لگنے لگا تھا ہے لگ بک گیند بانڈری سے بار جائے گی اور جی نہیں ایک ہی رن ملے گا یہاں اور سترہ گیندے بیال اس طرح نہیں ہے مقابلے کی ایکویشن تھوڑا سا ہلکا سمجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سردرسہ کر رہے ہیں آمیر سوپی جس طرح سے اب وہ پیچھے ہی ہٹ رہے اور کوشش کر نہیں رہے کہ بھلے سرکسہ گئے جائے حالکہ امپروائز تو کیا تھا اس بار لیکن گیند کو ٹھیک طرح سے کنیکٹ نہیں کر سکے جہاں پر تیر رن کم سے کم ہونے چاہے تھے وہاں سے صرف ایک ہی رن آئے اور گیرہ دشملہ پانچ سو کے کافی قریب ہیں یعنی کہ ساڑھے اور ساڑھے گیرہ ہزار سے ادھک لوگ جڑ رہے ہیں بلال دار کی یہ گیند اس بار بیک پوٹ پر کھیلا گیا سٹوک اور گیند لونگوپ بانڈری سے باہر کھیلن ناصر رسول کی پاری کا یہ پہلا چھکا بلال دار تھوڑے سے مہنگے کھرچلے ثابت ہو رہے کشمیر نائٹس کے لئے حالانکہ بہت بڑی آسٹوک تو ضرور تھا لیکن اس میں کچھ خطہ بھی تھا کیونکہ اس گیند کو لونگوپ انہوں نے چسٹ ویسٹر کے اوپر سے لپڑ کر مارا تھا یہاں سے ابھی بھی کچھ چھکے اور چھکے کیا تین سو لوگ آپ ہمارے اور ساتھ جوڑ پائیں گے تاکہ بارہ ہزار لوگ جڑیں گے بلاڈار کی یہ گیند ایک اور شوٹ اور گیند گئی لونگ آن بانڈری کے نزدیک سے وہاں منظور ڈار گیند کو پیچھا کر رہے ہیں ایک رن پورا کر لیا ہے ایک سو ہمیں چاہیے تاکہ بارہ ہزار لوگ سکرین کے سامنے ہاں ہم کو دیکھ پائیں گے امید کریں گے اسی اور میں آپ کو پورا کریں گے اور جیتنے کے لئے چاہیے چھتیس رن پندرہ گیند کو کھیل بچا ہے آمیر سوفی اس بار قدموں کا استعمال گیند کو کھیلائیں گیند سکرینک بونڈری سے باہر چاروں لوگ کا اشارہ بہت ہی درشنی بہت ہی اعلیٰ قسم تصدر کہ اس بار آمیر سوفی کا قدموں کا استعمال کیا اور اس گیند کو سکرینک بونڈری کے باہر پوچھا دیا چاروں لوگ کے لئے اس طرح سے بارہ ہزار سے ادھک لوگ اس سمیں ویلی سپورٹس گراؤن پر یہ منورنجن کر رہے ہیں منصیر کا فائنل ہے دوسرے ایڈیشن کا اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ جو سمان دینے والا ہے اس کے بعد تمام جم کشمیر کی لوگوں کا جنتہ جنادن کا بہت شکریہ اور آپ بھی کرے گا ہمیں اچھا لگے گا پھر دوز میں بہت بہت شکریہ اور جتنا بھی ہم آپ کا شکر گزار رہے اتنا کم ہے کیونکہ آپ نے جس قدر پیار دیا ہے اور جو محبت کے گلدستے آپ نے نشاور کیے کریں گے ناصر رسول اوہ تو وکیٹ اس بار گھوما کر کھیلا ہے اوپر گئی ہے گین نیچے کھلاڑی گروپ کیچ کریں گے وہ سوکت سے یہ ٹی چھوٹا ہے اور جہاں پر وگنڈ ہونا چاہیے تھا وہاں پر دورن ملے ہیں یہ ہوتا ہے دباؤ اور ایسی دباؤ میں جب آپ بکھر جاتے کبھی کبھر مقابلے آپ کے ہاتھ سے چلے جاتے ہیں کیا چار سو لوگ اور جھڑ پانگے تاکہ تیرہ ہزار لوگ اس سمیں ویلی سپورٹس گراؤن پر سیوگ کریں گے امید ہیں کہ آپ ہمارے پرتیز ضرور کریں گے کیونڈ دو سو لوگ آپ کو جھوڑنے ہیں پندرہ ہزار لوگ سکرین کے سامنے آئیں گے مزہ ہی آگیا آپ کے پرتیقریہ کو دیکھ کر بارہ ہزار ساتھ سو لوگ اس سمیں ہمارے ساتھیں مقابلہ دیکھ رہے ہیں بہت بہت دنیوید حالانکہ بارہ گیندے اور جیتنے کے لئے چاہیے اٹھائیس رن ہر ایک اور میں یہاں سے چودہ چودہ رن کرنے ہیں اور یہ لیجئے اب ناصر گرائی بھی میادر کے اندر آئے ہیں آسف منظور کپتان خود اندر آئے ہیں اور اس طرح سے تیرہ ہزار لوگ ہمارے سکرین کے سامنے نظر آ رہے ہیں ایک بار پھر سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ لگتار سنکھیا بڑھتے ہوئے اور تیرہ ہزار لوگ سکرین کے سامنے منصیر کرکٹ کو سمرتھن کر رہے ہیں ایسے بڑیا خوش کبری کیا ہو سکتی ہیں ہمارے لئے کیا چودہ ہزار ہو سکتے ہیں پھلا ہم آؤ ویورز کی اوپر تو دھان دیئے بیٹھیں لیکن مقابلہ بڑا رومان چھو چلائے بارہ گیندے اٹھرہ اٹھائیس رن یہ وہ بڑا ٹیسائڈنگ رہنے والا ہے سید ساگر کا ساگر جو ٹوپان لاتا ہے دیکھنے کے کیا آمیر کے سامنے وہ کچھ خاص کریں اور امید کریں گے آپ سکرین شورٹ مجھے شام کے سامنے ضرور بیجیں گے جب تیرہ ہزار اوپر ابھی بھی ہوا تھا بہت بہت دنیواد جمعہ کشمیر کی جنتہ کا انیسوہ اور انیچاسوہ اور سب سے محتپون مانا جاتا ہے کسی بھی کرکٹ میں اور دیکھنا ہوگا کہ انیسوہ اور لگ بگ سہید ساگر کو لے کر آئے ہیں جتنے کے لئے چاہیے اٹھائیس رن بہت ہی ڈیسائیڈنگ ہو رہے گا سہید ساگر کا یہ سامنا کریں گے مسٹر کونسسٹنٹ نام ہے آمیر صوفی کچھ بڑے سٹرکس لگا کر اگر تھوڑا بہت شروعات کے تین گندوں میں وہ دس رن بنا پائیں گے نہ عمر پھر مقابلہ جو ہے پھر سے آم کے بخش میں آ سکتا ہے یہاں پر کام یہ رہنا چاہیے کہ شروعات کی تین گندوں میں کم سے کم دس رن آئے پھر وہ آخر کے تین گندوں میں اور اس اور میں آپ کا لکش ہے چودہ ہزار تک پہنچنے کا کیول ایک ہزار ہمیں چاہیے شیر ایک سو بس چاہیے چودہ ہزار پورا ہو جائے گا بے انیس وی آور کی پہلی گین اوہ دو وکیٹ اس بار آگے اور گین کو کھیلا ہے گین لوگوالپونڈری سے بہار چھے رن ایک اور چھکایے ناصر بشیر سے اور بہت ہی لاجوہ بہت ہی جرشی لیا بہت ہی آرہ قسم پہ سکتو اس بار قدمو کا استعمال کیا شاہمتر صبح اسے کھیل رہے ہیں آمیر صوفی لیا اچانک سے بھلا کھولا اور مختار جواب دیا گینواز کو اور بہت زبردہ چھکایے آمیر صوفی کا کیا آمیر صوفی آپ جتا پائیں گے چودہ ہزار کو کیول چار سو لوگ چاہیے اور جتنے کے لئے چاہیے بائیس رن گیرہ گیندے بائیس رن یہ ہے مقابلے کی کیویشن آٹھ وکٹے پہلے ہی کھو چکے ہیں چودہ ہزار سے عدد ہو چکا ہے اگلی گین ایک اور ایک اور اور آمیر صوفی کا اپر بھلا چمک رہا ہے چمک رہا ہے بھول پر آئے آج ناصر کے میدان میں لگتا ہے دو گیند میں دو چکے اور شور دیکھیں زور دیکھیں اور چند بریے مقابلہ اور امید کریں گے آپ پندرہ ہزار سے اوپر ہمیں پہنچائے گا یہ کشمیر کرکٹ کا تاریخ بدل رہا ہے مصیر پریمر لیگ میں ہم آمے آپ سے مقاتب ہیں اور پندرہ ہزار سے کافی قریب لوگ اس سمیں ویلی سپورٹ کیا ان کے ساتھ بنی ہوئے ہیں جب یہ دس گیندے سولہ رن اور پورا کا پورا دباو سید ساگر کے اوپر ساکر بنا ہوا ہے آمیر سو کی کلالکار جاری ہے کیا کوئی بڑا سکر پہ اور لگا پائیں گے یہاں سے اگر بیگر لے پائیں گے ساگر تو مقابلے میں وہاں سکر سکتے ہیں آمیر کے لیے ایک دین اس بار پیچر دین گل کو دکال دیا ہے اور دھوڑ کر ایک کی رن مر پائے گا یہ چیک کرکٹ ہے یہاں پر آمیر سے اور اب ہمیں دو سو لوگ اور اسی کے ساتھ پندرہ ہزار لوگ پندرہ ہزار لوگ ویلی سپورٹس کراؤن کے ساتھ یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں بہت بہت دنیواد اور جیتنے کے لیے ابھی بھی چاہیے نو گیندے پندرہ رن آج کیا پلین ہیں ہمارے شوتاؤں کا آج چھکا لگایا ہے تمام کے تمام درشکو نے اور ویورس نے آج جم کر سپورٹ کیا ہے آمیر کے لیے کیا گین حالا کیا آگے آگے سے تو پھر سے پھر کر مارے کے کوشش دیکھنا ٹھیک رہے سے گین بلے پر آئی نہیں اس طرح سے یہ ڈوڑ گین آٹھ گیندے پندرہ رن یہ ہیں مقابلے کی گویشن اور سولہ ہزار سے نزدیک لوگ اس سمیں ہمارے ساتھ یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں کشمیر کے تارک میں پہلی بار کسی موبائل سکرین کے سامنے اتنے لوگ ہیں سترہ ہزار سے ہمیں کیول دو سو لوگ چاہیے کیا آپ آج سترہ ہزار بھی پورا کریں گے آٹھ گیندے اور جیتنے کے لیے چاہیے پندرہ رن سامنہ کرنے کے لیے تیار ناسی رسول سید ساگر اور دو وکیٹ اس بار گھما کر کھیلا ہے گین گئی لونگ آن بانڈری اور ایک رن پورا کر لیں گے وہاں اور اس ایک رن کے ساتھ ہی اب جا کے سکور کیول جو پچھا ہے جیتنے کے لیے چودہ رن ساتھ گیندے کیا ایک اور پڑا سٹڈوں تھے آمیر سوفی لگا پائیں گے اگر وہ یہاں سے چھکا لگا پائیں گے تو پورا دھبا آخری ور پہ آ جائے اور اس طرح سے سولہ ہزار لوگ اس سمیں ویلی سپورٹس کراؤن کو سمرتھن کر رہے ہیں جبکہ مسیر پریمرلی کا وہ فائنل مقابلہ اس سمیں دیکھ پا رہے ہیں ساتھ گیندے چودہ رن آمیر کا ساملہ کریں گے آمیر سوفی مسٹر کنسسٹنٹ حالکہ اب جا کر کے درشک میدان کے اندر ضرور آئے ہیں سولہ ہزار سے عدق لوگ اس سمیں اس مقابلے کا منور انجن کر رہے ہیں کچھ انہونی نہ ہو یہاں بس کیونکہ سولہ ہزار لوگ اس سمیں سولہ ہزار لوگ سکرین کے سامنے ہیں امید کریں گے کہ منیجمنٹ جو ہے وہ اس سمیں حالکہ کنٹرول بنائی ہوئے ہیں سترہ ہزار سے کیول پانچ ہمیں دور ہیں درشک آئے ہیں میدان میں سترہ ہزار لوگ آسان نہیں ہوتا ہے اگر آپ ان کے سامنے یہ چیزیں کریں گے تو کشمیر کرکٹ میں سوال یا چین اٹھا سکتے ہیں وہ بہت مشکل ہے اس چیز کو کنٹرول کرنا کیونکہ لوگ اگر دیکھیں گے لگوکت بیس تیس ہزار کے قریب ہے ایس میں جب ایک آدمی آتا ہے پھر کئی نہ کئی مشکل بڑھ جاتی ہے اور ڈسپلین کا یہاں پر خاص خیار رکھنا ہوگا اور کیا سترہ ہزار آپ پورا کریں گے ہمارے پرتی اور اس طرح سے سترہ ہزار لوگ اس سمیں سکرین کے سامنے سترہ ہزار لوگ اس سمیں اس مقابلے کا مانو رنجن کر رہے ہیں بہت بہت دنیواد اور اب جا کر کشمیر کرکٹ اس سمیں بہت بڑیا مقام پہ ہیں اور حالانکہ درشکوں کو ہٹایا جا رہے ہیں اور بہت بہت دنیواد تمام منیجمنٹ کا انہوں نے حوصلہ بنائی رکھا اور سترہ ہزار لوگ کیا ہم سپنا دیکھ رہے ہیں پھر دوز بھائی یہ حقیقت ہے اور حقیقت یہ بھی ہے کہ ڈھڈو ریجرز ایک بہت بڑے لقش کو پیچھا کرتے ہوئے دوہ سو چھپن پیچھا کر رہے ہیں اور لگ بگ لگ یہ مقابلہ جیتنے چاہ رہے ہیں اور امید کریں گے ہمارے شوتہ کشمیر کے لوگ ہمیں بیس ہزار لوگ سکرین پہ آج دکھائیں گے ہمیں سپنا ہیں بیس ہزار لوگ دیکھنے کا کیا آپ کریں گے وہ چیز ابھی بھی دس رنگ چاہیے اور چھے گیندوں کا کھیل بچا ہے اٹرہ ہزار لوگ کے قریب اس سمیں ویلی سپورٹس گراؤن پہ یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں چالیس ہزار کے قریب اس سمیں مصر کے میدان میں ہیں ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں بیس ہزار لوگ سکرین پہ کمزور دلواروں کے لیے بلکل بھی یہ مقابلہ نہیں ہے ایسا میں کہہ دوں کیونکہ مقابلہ ایک ایسے مور پر آ چکا ہے جہاں پر چھے گیندیں بچیے اور دس رنگ چاہیے جبکہ ہم ہم کو ابھی لگ بگیاں سے پچیس سو کے قریب چاہیے لوگ تب جبکہ بیس ہزار پورا اور اس طرح سے تین سو ہمیں اور چاہیے تاکہ اٹرہ ہزار لوگ سکرین کے سامنے آ جائیں گے امید ہے کہ میرے جیون کے لیے سب سے بڑا لما ہوگا لطیب گبر مسکراتے ہوئے کیونکہ لولی امرن کو پسند ہے چھے گیندیں دس رنگ تاریخی جیت ہو سکتی ہے ڈڈو کے لیے اور اب چاہیے ڈیڑھ سو تاکہ اٹرہ ہزار پورا کر پائیں گے اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ لوگ اس مقابلے کے ساتھ جنے ہیں اور بہت زیادہ اٹرہ ہزار لوگ اس سمیں ویلی سپورٹس گراؤنڈ کے اندر اس سمیں اس مقابلے کا منو رنجن کر رہے ہیں اور اٹرہ ہزار کو ہمیں کیول ایک سو ستے رنگ چاہیے تاکہ اس کے بعد پھر جائے گا اٹرہ ہزار رنگ سیونٹین پر سترہ ہزار سے عدد لوگ سترہ ہزار سے زیادہ یعنی کہ ابھی بھی اگر دیکھیں گے ایک سو چھے سب لوگوں کی درکار ہے تب جا کے اٹرہ سو ہو سکے گا حلال یہاں پر مقابلے کی بات کر رہا ہوں اور آج آمیر سوفی نے بہت شکرہ دکھایا ہے وہ بھلے بازی کی ہے کہ آپ نے ٹیم پر مشکل حالہ بھی ہو رہا ہے اور اس طرح سے یہاں درشکوں کو تماموں کو ہٹایا جا رہا ہے اور اب جا کر کے عابد نبی اگر یہاں آمیر سوفی جتائیں گے تو کشمیر کے ہر ایک کی آواز بنے گی آمیر سوفی ڈائی سو ہمیں اور چاہیے ہمیں اٹرہ ہزار پورے کرنے ہیں امید ہے کہ اسی گیند میں آپ ضرور کریں گے شیر سو چاہیے آپ سے امید ہے کہ کریں گے آپ ہمارے پرتی اب ہمیں کیول پچاس ویورس اور چاہیے تاکہ اٹرہ ہزار لوگ سائیڈ ہمیں سکرن کے سامنے آئیں گے چھے گیندے دس رنے ہیں مقابلے کی ایکویشن آخر کار مزیر پریمر لیگ کن کے نام رہے گا ابھی بھی ہمیں نہیں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا یہاں سے اگر ایک وکر چڑکا پائیں گے گیند باز ساگر تو مقابلہ پھر سے بھس سکتا ہے اور دس رن چاہیے جیتنے کے لیے گیندے بچیے ابھی بھی یہاں سے یار چھے گیندے اور جیتنے کے لیے چاہیے دس رن اور اس طرح سے اٹرہ ہزار لوگ ہمارے سکرین کے سامنے یہ مقابلہ دیکھ رہے بہت بہت دنے واد اللہ تعالی کا پہلے اس کے بعد کشمیر کی جنتہ کا اور عابد نبی کو آخری اور دیا جائے گا کیا سترہ سو آپ اور کریں گے تاکہ بیس ہزار لوگ ہم دیکھنا چاہیں گے سکرین کے سامنے لولی عمر کا وہ جیون میں سپنا ہے کیا کرے گا ہمارے پرتی عابد نبی بولنگ مارک پہ سامنے ہیں ناصر رسول چھے گیندے دس رن کیا کر پائیں گے ناصر رسول کیا کوئی بڑا سکروں گا لیں گے یہاں سے چھکے کی پیشہ وہ بھاننا چاہیں گے اس بار سیدھے بلے سے کھیلا دوڑ کر ایک رن پورا ہوگا یہ اچھی کرکٹ ہے ناصر سے یہ گیند اچھی چیز کو تکھیل دیا اور دوڑ کر ایک رن پورا ہوگا پانچ گیندے بچی ہے رن چاہیے نو اور اس طرح سے انیس ہزار لوگ اس سمیں اس طرح کا آکڑا سکرین کے سامنے پانچ گیندے اور جتنے کے لئے چاہیے نو رن کیا ہیں اس سمیں آمیر سوفی کے مند میں یہ ابھی سمیں بتائے گا ایک سو شیر ہمیں چاہیے تاکہ بیس ہزار لوگ سکرین کے اوپر جائے گا اور سارے کے سارے جو لوگ بیٹے ہیں ان کا جو دباو ہے وہ خاصا بڑھ چکا ہے دلوں کی دھڑکنی تیز ہو چکی ہے انیس ہزار کے قریب سکرین پر اور گرونڈ میں دوس بیس ہزار لوگ اگلی گیند بار ہاں میرے گیند کو لکھا دیا ہے لیکن ٹھیک ٹھیک آنے پر وہاں پر مسیم رضا موجود ہے دون کر ایک رن ہی پورا ہو جائے اور اس طرح سے دو گیندوں میں دو رن اور جتنے کے لئے ابھی بھی چار گیندوں میں آٹھ رن اور پانچ سو ہمیں اور چاہیے بس اور پچاسے شیر ہمیں آپ سے چاہیے تاکہ بیس ہزار لوگ اگر سکرین پر آ جائیں گے تو لولی عمر کا آرہ وارے ہو جائیں گے چیزیں چار گیندیں اور جتنے کے لئے آٹھ رن اور سپر آور کے لئے چاہیے سات رن سچ سامنا کریں گے ناصر بشیر یہ گیند جو بڑی نرنائک ہونے والی ہے اس پہ چوکہ ضرور لگنا ہوگا اور وکر کی درکار ہے آبید لبی کو اس بار اس گیند کو سیدھے چھول دیا ہے اور گر ایک رن پورا ہو جائے گا اور اس ایک رن سے ہی وہاں پر اتمنہ کرنا ہوگا اور جہاں تین سو ہمیں اور چاہیے تاکہ بیس ہزار کا اکڑا ہم پورا کرنیں گے تین گیندیں اور سات رن یہیں مقابلے کی کیویشن آمیر سو فی سٹوائک پہ ڈڈو ان کو سٹوائک پہ لانا چاہ رہے تھے اور آپ سبھی بیس ہزاروں سے نوے دن رہے گا میری چینل کو کرپیا کر کے فالو کر کے جائے گا جو بھی مقابلہ جیتے گا تین سو ویورز ہمیں اور چاہیے تاکہ بیس ہزار لوگ اس سمیں ویلی سپورٹس کران پہ یہ مقابلہ منو رنجن کریں گے آمیر سو فی دلوں کی دھڑکن اس سمیں رک گئی ہیں کیا آج آبید نبی اس مقابلے کو جتا پائیں گے یا آمیر سو فی لے جائیں گے لے جائیں گے منصیر کا ٹائٹل لے جائیں گے یہ سمیں بتائے گا اس طرح سے آبید نبی اوڈ ویکیٹ ساملہ کریں گے آمیر سو فی اس بار کندو کا اس مہاریز بین کو نکل ہوا ہے اور بوڑن ریکورٹ جا رہی ہے وہاں پر وشی برزا تحنات ہے اور دھوڑ کریں کہ یہ رن پورا ہوگا اب جا کے جو مقابلہ تھوڑا ہوتا ہے تھوڑا ہے اور دو یہ گیندے بچی ہے جیتے کے لئے چھے رن چاہیے اور جا اس طرح سے بیس ہزار لوگ اس سمیں ویلی سپورٹس کران کے ساتھ بنے ہوئے ہیں آپ سبی کا شکریہ اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ہم آباری اللہ تعالیٰ جو سمان دیتے ہیں وطہ عزو منتشا وطہ زلو منتشا اور انہی شبدوں پہ ہم جیتے ہیں اور جنتہ کا بہت زیادہ شکریہ بیس ہزار لوگ سکرین پہ کیا یہ مزاق ہے یہاں دو گیندے بچی ہیں اور وہ تو بک ایک ایک اس بار سیدھے بلے سے کھیل دیا ہے دھوڑ کر ایک رن پورا کریں گے ناصر اب صرف ایک گیند بچی ہے اور جتنے کے لئے چاہیے پاس رن اور سکرین شوٹ آپ لیجئے گا ضرور اکیس ہزار کے اوپر اس سمیں آکڑا جا رہا ہے منصیر پریمیر لیگ دو ہزار تئیس کا یہ فائنل مقابلہ ایک گیند چھے رن اور اگر چار رن جائیں گے تو سپر اوور کا مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کیا اکیس ہزار آپ کو کرنے کا ارادہ ہیں ایک گیند انتیم اوور میں جایا مقابلہ ایک چھکا مقابلہ جیت جائیں گے چوکا تو مقابلہ برابری پہ جانے کی سپر اوور کیا چھکا لگا کر مقابلہ اپنے نام کری آمیر صوفی کیا یہاں پر ڈھوڑ گیند کر کے مقابلہ جیتے گی کشمین ارس کی ٹیم کیا چوکا لگ کر سپر اوور ہو جائے گا آخری گیند آمیر صوفی کے لیے لیکن پہلے سے ہی آپ لکھ میں شہرہ اور یہ لیجئے کتنا سور اور کتنا اچسا کھلاریوں میں اور جہاں ہمیں ایک سو لوگ اور چاہیے تاکہ اکیس ہزار لوگ پورا ہو جائیں گے اکیس ہزار لوگ اس سمیں سکرین کے سامنے دیکھ پا رہے ہیں یہ مقابلہ ایک سو لوگ ہمیں بس چاہیے تاکہ وہ آکڑا بھی ہم پورا کریں گے امید ہے انشاءاللہ ہم آپ سے آپ کو ضرور کریں گے بائیس ہزار سے نزدیک لوگ ایک گیند میں چاہیے پانچ رن اور دی وکٹ اور آبر صاحبی یلی جے اور دنیا مطمئنہ جیبا ہے اور لوگ کے جائے کتنا امر پڑے ہیں ایک سلام سالا ہے یلی جے اور مصیر کے چمپین ہے جدو کی پر اور آبر صاحبی نے چھکا لگیا ہے آخری گیم پر اور مطابع بینار کر رہا ہے اوہا کیا جیت اور اکیس ہزار سے ادھک لوگ اس سمیں ویلی سپورٹز کا کر رہے ہیں اور بہت بہت دنیوار حالانکہ ابھی بھی بائیس ہزار کے آس پاس ہم جانا چاہ رہے ہیں ہمیں ابھی بھی تین سو لوگ ہمیں اور چاہیے تاکہ بائیس ہزار لوگ سکرین کے سامنے اس مقابلے کا اور وہ تو کافی جو پیڑی ہیں وہ اس کو اپنے سکرین تین سو حب آپ سو پی سے اور ان کو آپ آپ جیت اور آبید نبی کو وہ آنکہ شکا وہ لگا چکے ہیں اور بیس ہزار لوگ ابھی بھی ہلے نہیں ہیں سکرین پہ اکیس ہزار لوگ اس سمیں ویلی سپورٹز کا یہاں سمرتن کر رہے ہیں اور ہم اپس